اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ پاکستان تمام ہوا تارک عزیز صاحب جن کی آواز کی بنیاد پر پی ٹی وی نے اپنے ہونے کا احساس تلایا اپنے ہونے کا اعلان کیا فرسٹ پی ٹی وی اناؤنسر تارک عزیز صاحب ہم میں نہیں رہے کل جب میں ایسے ہی اپنا موبائل کھول رہی تھی تو میں نے وہاں ایک نیوز پڑھی کہ تارک عزیز صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا شاید فیک نیوز ہوگی پھر میں اپنی امی کو ڈائلیسز پہ ہسپٹل لے کر گئی تھی تو وہاں ٹی وی پر ہر طرف نیوز چانلز چل رہے تھے جو ان میں تارک عزیز صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور پھر میرے دماغ میں ان کے وہ دن جب وہ میرے شو پہ آئے تھے کچھ دس سال پہلے کی بات وہ دن گھوم گئے لٹرلی یہ وہ لیجنڈ ہے جن کو میں نے بچپن سے دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا تیس سال تارک عزیز شو اور بز میں تارک یہ کرتے رہے ہیں تیس سال تھرٹی ائرز کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ایک شو کو لے کے چلنے میں ان کے شوز کے وہ سیگمنٹ مزاج آشنائی بہت ساری ایسی چیزیں ہم اپنی فیملی گیدرنگز میں کیا کرتے تھے اتنا لائیولی شو ہوتا تھا ان کا ایک منفرد سٹائل سب سے نمائیہ تھا اور اسے لیے ان کو سب سے منفرد دکھاتا تھا کیونکہ ان کا سٹائل کوئی اور کاپی کر ہی نہیں پاتا تھا ایکٹنگ پچیس فلم میں کی ایکٹنگ کی پچیس فلموں میں انہوں نے ڈریکٹ بھی کیے ہیں انہوں نے شوز اناونسمنٹ کی پی ٹی وی کی جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے اناؤنسر تھے پی ٹی وی کے بہت سارے شوز کیے اور سیاست میں بھی اپنا نام بنایا ہے اتنے خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور ان کا wit ان کا sense of humor اگر میں آپ کو کچھ اپنے پروگرام کے clips دکھاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سے بات کر کے نہ صرف مزہ آتا ہے ان کی company بہت اچھی تھی لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ساتھ ساتھ یعنی entertainment اور infotainment کا package ایک ساتھ اگر ہم کہیں تو سب سے پہلے نام آئے گا تارک عزیز صاحب کا آئیے کچھ clips کچھ چٹکیاں کچھ تھوڑی سی یادیں جو ہم نے ان کے ساتھ باتی یا ہم نے ان کے ساتھ دن گزارے ہم نے ان کے ساتھ interview کیا وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں نے بچپن سے دیکھا ہر ایج میں ہر سٹیج میں میں نے نیلام گھر دیکھا ہے یہ پروگرام میں نے اور میرے پروڈوسر نے آریف رانہ نے یہ آپ کے کراچی کے یہ صدر بازار میں دکان دکان پھر کے فقیروں کی طرح درجوزہ گری کی کہ جی آپ ایک ریڈیو دے دیں ایک گفت دے دیں کچھ یہ دے دیں ہم آپ کا یہ کریں گے پھر یوں ہوگا پھر اب وہ ساتھ ساتھ گاہکی بھی کر رہے ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے تارک صاحب آپ کی کوئی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کو ایک بینڈ کا ریڈیو دے دو جا اچھا جی ہاں آپ نے کیا لینے آپ نے کیا لینے اور اس وقت دل کٹ کٹ جاتا تھا کہ یادہ آخرم اچھے بھلے لوگ ایک اچھے بھلے ادارے سے آئے ہیں وہ ہم سے تمیز سے ہی بات کر لو لیکن دل کو یہ اتمنان تھا کہ ایک دفعہ آنے راجہ نے دو پھر تو پھر لوگ کو جائے پھر یا میں نہیں یا گردش یا فلاک نہیں نیلام گھر اس دن تارک عزیز شو میں کنورٹ ہو رہا تھا نام بدلہ جا رہا تھا وزیر آزم کے کہنے پر اس دن بی بی آئی تھی ڈاکٹر حاجرہ تارک عزیز اگر سن رہی ہو تو اسلام علیکم اور آپ کی کہاں ملاقات تھی تارک عزیز شو کرتے ہوئے ملام گھر کرتے ہوئے ملاقات ہو تھی اس سے پہلے ہی مل گئی تھی اورے کہاں کیوں وہ جتنی ملی ان کی کتار تو ادھر لگی ہوئی تھی یہ میری ماں اور بہنیں ادھر کہیں پشاور سے ڈھونڈھانڈ کے اس سے لے آئیں وہ دونوں کا کوئی میل ہی نہیں تھا نا میں تو یہاں تھا کراچی اور کہاں سمندر کہاں پہاڑ آپ یہ دیکھیں نا تو بس جس کا جو سنجوگ ملا دے قدرت کی مختاری ہے یہ تحقیقات ہے ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو نیدا کہ مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنا وہ جتنی وہ محسوس کرتا ہے اور خاتون کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ دکھائی دیتی ہے آپ کا کوئی یادگاہ شو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ویسے تو پروفیشنل آدمی اپنے ہر شو میں اتنی ہی محنت کرتا ہے لیکن ایک شو مجھے نہیں بھولتا یہ آپ کے رنگون والا ہال کراچی میں ہی شو کر رہا تھا شو بڑا اپنا خوبصورت جا رہا ہے کلائم ایکس پر جا رہا ہے تو ایک عورت اچانک کھڑی ہوئی کہہ لگی سرتاج میرا تو رنگ پیلا ہو گیا میں نے کہا یہ مجھے آواز دی ہے اچھا برکا سا پہنا ہوا یوں آدھی آنکھیں وہ اس کی برہنہ تھی تو میں نے کہا یہ کس کو آپ نے کہا کہ آپ کو کہا ہے میں نے کہا کہ تو مجھے کیوں کہا ہے کہ آپ میرے سرتاج ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پھر ابھی کاغذات نکاح نامہ لے کے آتی ہوں وہ اس دن کی گئی ہوئی آج شاید بیس سال ہو گئے ہیں واپس نکاح نامہ لے کے نہیں آئی باتیں ان کی سن کر ابھی بھی اتنا ہی مزا آ رہا جتنا مجھے دس سال پہلے آیا ہوگا میرے خلال سے یہ گیارہ سال پرانا شو ہے کیونکہ یہ ہمارا پہلا سیٹ تھا جب ہم نے گوڈ مارننگ پاکستان شروع کیا تھا اور جب اس زمانے میں جو جو گیس میرے پاس آتے تھے میں ان سے بہت کچھ سیکھتی جیسے آپ نے بھی سنا تارک عزی صاحب جیسے کلپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم خود جا کر اپنے پروگرام کیلئے جو توفت آئے تھے وہ جمع کرتے تھے وہاں سے میں نے ان کی یہ بات پک کی تھی اور واقعی ہم نے بھی اپنے ناظرین کے لیے بہت ساری چیزیں خود جا جا کے جمع کی جب میں نے ان کی یہ بات سنیا میں دل پہ لگی میں نے کہا انسان جب اپنا شو کرتا ہے تو اس کو اون کرتا ہے اور واقعی تارک عزی صاحب نے اپنا شو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تارک عزیز کا سلام یہ آج تک گونج رہا ہے اور یہ گونجتا رہے گا ان کی پہچان بن گیا یہ نعرہ تو اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو انہوں نے خوشیاں دی ہیں بہت سارے لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں بکی رہی ہیں اتنے ٹیلنٹڈ آدمی اور میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو یہ تارک عزی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی لے سکے گا ان کی اپنی پہچان ان کی اپنی آواز ان کی اپنے جذبات ہوتے تھے اپنے پروگرام کو لے کر جتنے دیکھیں انہوں نے جس طرح بات کی اپنی وائف کے حوالے سے وہ بہت محبت کرتے تھے ان سے اس پورے انٹرویو سے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ ان کا ذکر بہت ہی عدب و اعترام اور پیار سے وہ کر کیا انہوں نے کیا تھا تو بہرحال ایک اور پاکستان کا لیجنڈ چلا گیا ہم میں لیکن زندگی اسی کا نام ہے آنا ہے یہاں سب نے اپنا کردار ادا کر کے چلے جانا ہے مگر یہ جو تارک عزیز صحاب ہیں یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے گھر والے جو اس وقت جو فیملی ہے میں ان سے شدید افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گی اپنے چانل کی طرف سے اپنے پروگرام کی طرف سے بس بار بار یہی دعا ہے سب ایک ایک جب میں ہاسپٹل میں بھی کھڑی بھی تھی وہاں تو وہاں الگ الگ قسم کی لوگ تھے سب یہ کہتے وہی وہی تارک عزیز وہ جو نیلام گھر کیا کرتے تھے مطلب کون ایسا ہے جو انہیں نہیں پہچانتا کوئی انہیں بھولا نہیں ہے آج تک اور نہ ہی ہم انہیں بھولیں گے آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے برابر ایک بڑی مزیدار سے چیز رکھیں یہ ایک رسی ہے رسی کا گولہ ہے یہ دیکھیں آپ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسے کھولنے کی کوشش کروں لیکن اس کا سرہ کا ہے مجھے اس کا سرہ نہیں مل رہا یہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ میں اس کو کھول ہی نہیں سکتی یا تو مجھے پتہ نہیں کوئی آزار جمع کرنے پڑیں گے آری سے کھولے گی کس چیز سے کھولے گی کینچی سے بھی یہ نہیں کٹے گی یہ رسی اتنی مضبوط اس لیے کیونکہ یہ ایک ساتھ گتھی بھی ہے جوڑی بھی ہے چپکی بھی ہے جمی بھی ہے اگر تو یہ ایک ساتھ الگ الگ بکھری بھی ہوتی میری لیے مشکل بات تھی نہیں اس کو کھولنا آرام سے کھنچی سے کٹ لیتی یا چھوڑی سے کٹ لیتی لیکن کیونکہ یہ ایک ساتھ اس طرح یوں جڑ کر بیٹھی ہے تو اس کو کوئی تس سے مس نہیں کر سکتا بلکل ایسے ہی جسے خاندان خاندان جب ایک ساتھ جڑے بھی ہوتے ہیں فیملی جب ایک ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے تو کوئی ان کا بال بھی بھکا نہیں کر سکتا ایک دوسرے کے اچھے برے وقت میں کام آنا ایکچلی اگر آپ کے پاس فیملی کے سپورٹ ہوتی ہے تو آپ کو بہت بڑی بڑی مشکلات سے وہ سپورٹ نکال لیتی ہے چاہے وہ مورل سپورٹ ہو چاہے وہ فائنانشل سپورٹ ہو چاہے وہ ایسی فیزیکل سپورٹ ہو جو کہ اس وقت کے دور میں جیسے ہم کہتے ہیں 2020 COVID-19 کرونا کا دور ہے یہ اور یہ سروائیول کا دور ہے اس وقت اس طرح رسی سے جڑ کر رہنا بہت ضروری ہے خاندانوں کو دوستوں کو کلیکس کو میں نہیں خیال کہ یہ نیگٹیوٹی کا دور ہے اس وقت تو آپ کو ہر چیز اگنور کر دینی چاہیے اور یہ میں خاص چیز ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں جو بڑی مزد سے اپنا موبائل اٹھاتے ہیں یا لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں اور ٹک 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 چاٹ کر دیتے ہیں کسی کے لیے بھی کوئی عام شخص ہو کوئی خاص شخص ہو کوئی سیلیبرٹی ہو کوئی سیاستدان ہو یہ ٹک 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 اپنی نفرت کا اظہار چاہے وہ کسی اور سے ہوگی نہ میاں سے لڑائی ہوگی وہ نفرت کا اظہار جی کسی دوسری خاتون یا دوسرے مرد پر ہو جائے گا وہ نفرتیں تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں پوری دنیا پوری زندگی پڑی ہے بھائی نفرتوں کا اظہار کرنے کے لیے اس وقت اس رستی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کا دور ہے اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے گھر میں ہم تین لوگوں کو کرونا ہوا تھا اور اگر شاید کسی ایک کو ہوتا تو وہ آئیسولیشن پیریٹ گزارنا اتنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا مگر کیونکہ تین تھے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کر کے وہ دن گزر گئے اسی طرح بہت سارے ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ پوری کے پوری فاملیز کو کوبن نائنٹین کرونا ہو گیا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ ایک بندے کو ہے تو وہ جلدی ہسپتال پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو اس کو وہ سپورٹ جو آمنے سامنے بیٹھ کر جو ایک ہاتھ پکڑ کر جو ایک حق کر دی جاتی ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے اور اکیلا پر مزید اور بیمار کر دیتا ہے انسان کو تو اسی لیے میں آج آپ کے بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب جو شاید میں یاسر کے شو پہ جب وہ میں شو پر آئی تھی نہیں دے پائی بہت سارے ایسے سوال جو ہیں ان کے جواب میں آج آپ کو دے پاؤں گی اپنے شو کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آم انسانوں میں یعنی کہ جو پبلک ہے ان میں تو ہوئی رہا ہے لیکن سیلیبٹیز جو ہیں ان میں بھی بہت پھیل رہا اور سیلیبٹیز میں پھیلنے کی وجہ سے بہت ساری پبلک یقین بھی کریا اچھا آہ کرونا ہے کرونا ہے تو ایک دم بہت سارے لوگوں کو ہو گیا مگر شروع شروع میں جن لوگوں کو ہوا اس میں میں اور یاسر اور نویت رضا کی فیملی شامل تھی اور ہمیں نویت رضا کے تھوہ ہی پتا چلا کہ اچھا آمیں بھی اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے نویت رضا ان کی بیوی ان کے باباپ اور ان کی چھوٹی بیٹی ان پوری فیملی میمبرز کو کرونا کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا تو یہاں صورتحال کچھ مختلف تھی کہ بچی بھی شامل تھی بزرگ بھی شامل تھے انہوں نے کس طرح کوپپ کیا اور کس طرح ریکوور ہوئے ہیں یہ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں اس شو پر اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انہوں نے یوز کی ان سے پوچھ کر آپ کو بتانا چاہتی ہوں چھوٹے سے وقت پہ کے بعد میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج کے شو میں آپ کو وہ سوالوں کے جواب ملنے والے جو شاید ابھی تک ہمارے شو پر آپ کو نہیں ملنے پاکستان ہمارے شو پر آپ کو بتانا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا پروگرام اس حوالے سے ہے جس حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم سوایف کر رہے ہیں اس سال اور اس وقت سب ایک دوسرے سے ہر محفل میں جو کہ محفلیں ہوتی ہیں لیکن فون پہ ہوتی ہیں conference calls اب محفلوں کا جو جگہ ہے وہ change ہو گئی ہے آپ کا اپنا ہی گھر ہے اور آپ کے دوستوں کا اپنا ہی گھر ہے اور وہ محفل جمتی ہے لیکن فون پہ جمتی ہے تو ایک ہی طرح کی بات ہو رہی تھی یار پتا چلا یار اس کو کرونا ہو گیا وہاں پہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا مطلب لائک آپ ہر دور میں مختلف باتیں کر رہتے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کہیں جنگ کی situation ہوتی تو وہ والی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی actor کا انتقال ہو گیا تو وہ والی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی نئی چیز کوئی gadget market میں آئی آئی بھی ہوتی تو وہ والی بات ہو رہی ہوتی لیکن اس وقت ہر جگہ صرف ایک یہی بات ہو رہی ہے COVID-19 کرو نا کرو نا کرو نا کرو نا مر تو نہیں جائیں گے بہت سارے ڈر بہت سارے خوف اور بہت سارے جو اندازیں ہیں وہ لگا لگا کے دوسرے کو ہم بتا رہے ہوتے مگر جس چیز جس پہ پڑتی ہے نا actually اسے ہی پتا چلتا ہے تو اسی لئے جن جن پہ پڑی ہے میرے آن آج وہی لوگ شو پر آ رہے تقریباً روزانہ اور اس وقت جن پہ صرف ان پہ ہی نہیں ان کی بچی ان کی امی ابو پر بھی یہ مشکل آئی اور پورے فیملی نے اس مشکل وقت سے اپنے آپ کو کیسے بچایا کیسے ریکاور کیا یہ سارے سوالات میں ان سے پوچھنا چاہا رہی ہوں تو آئیے بلاتے ہیں نویت رضا جن کو آپ آج کل میرا دل میرا دشمن میں دیکھ رہے ہیں ایک ایسے بھائی بنے ہوئے جو ہیں تو بڑے خوددار لیکن کہیں کہیں خوددار ہوتے ہیں کہیں کہیں تھوڑے سے خبیز بھی ہو جاتے ہیں وہ کیریکٹر ہے ان کا کیا کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی ریکاوری جو ہے پیریٹ وہ کیسا گزرہ بلاتے ہیں دبید رضا اور ان کی وائی کول قدیر اچھا اس کا سرنیم نہیں چینج کیا مجھے پتا ہی نہیں تھا اس سلام علیکو اچھے دن آباد آئی ہیں کہ میں بھولی گئی کہ سرنیم جو ہے قدیر ہے میں تو کہی تھی کول اگدم نوید تو کیسے آگے ہیں تو ادھر آجے نا ادھر پیچھے کیوں جاہے ہیں ادھر آجے نا ادھر پیچھے کیوں جاہے ہیں ہم تینوں تو ویسے ہم لوگ کرونا پروف ہو گئے ہیں اللہ خیر کرے اور ایسی ریسرچ آج ہے جو کہہ دے کے جنہیں ہو گئے دوبارہ نہ ہو اچھا کل ہمارے گھر پہ وہ آئے تھے جو پلازما ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا پلازما جو ہے اس خوابیل ہے کہ وہ کسی اور کو صحیح یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے اور آپ پلیز لوگوں کو بتائیں کیونکہ ہم مجھے اور کمل کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پلازما ڈونیٹ کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے آپ لوگوں سے ہی کہل ہمیں پتہ چلا کہ کل میں ان سے بیٹھ کے جب وہ آئے تھے ہمارا پلازما ٹیسٹ کرنے کے میں نے کافی انفرمیشن ان سے لی تو یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو کرونا ہو گیا ہے اس کے تیس سے چالیس دن کے اندر اندر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے ورنہ وہ اس کا ایکسپائر ہو جائے گا ہم لوگ ایکسپائری کے قریب ہیں ہم لوگ ایکسپائری کے بالکل دی وہی میں کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو اتنے دن ہو گئے تو میں کل وہی ان سے پوچھ رہی تھی تو وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا میں نے کہا آج میں بتاؤں گا اس پوری جرنی میں اتنی انفرمیشن کلیکٹ کی ہے ہیلتھ کے حوالے سے اتنا پڑا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آخر مہین اور پڑھنے ہو جائے ایم بی بی ایس ہو جاؤں اور جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکشنز کر رہے ہیں جو چیز ہمیں پتہ چلتی تھی جو چیز آپ کو پتہ چلتی تھی ایک چیز اچھی ہوئی ہے پورے پروسس میں ہم نیچرل چیزوں کی طرف بڑھا گئے ہوئے ہوئے اچھی ہوگی ہے اتنی پریشان ہوگئی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے جو ہربل چاہے اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی ریمیڈیز کی ہیں جب وہ 14 ڈیز اور 15 ڈیز ختم ہوئے تو میں نے کمل سے کہا اب میری طرف کوئی کعوہ مطلانہ میرے پیٹ میں درخت نکل آئے گا میں نے اتنے کعوے پی لیا روز چار پانچ کعوے سٹیم چاہست کعوے سٹیم کہ آپ اپنی کیور کے لیے کیے جا رہے ہیں اور پھر اتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بھیج رہے ہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا بھی آرہاتا ہم لوگ دوسرے سے شیئر بھی کر رہے ہیں بنا بھی رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ گھرم محسوس ہونے لگا گھرم ہوتی ہیں ساری چیزیں اچھے وہاں شروع سے کرتے ہیں نبیت کو کیسے پتا چلا پھر اس کے بعد کمل کو بھی کیا سمطم سیل ہوئے ہیں دیکھے پوری سائیکل شروع ایسے ہوئی کہ سیٹڈے کو جب مجھے روزہ کھول گئے میں ورک آؤٹ کرنے کے لیے چھت پہ گیا تو مجھے ورک آؤٹ نہیں ہوا مجھ سے مجھے ایسا لگا کسی نے میرے اوپر بلکل فاؤنٹین کھول گیا اور ریگلرلی کرتے تھے تو فاؤنٹین کسی نے پانی کا کھول دیا مجھ پہ پاسینے آنے اتنا کہ مجھے پہلے ہی سیٹ کے بعد مجھے ایکسسائز نہیں ہوری پتا مجھے ایسا لگا ان دو دونوں میں گھرمی بہتی میں نے کہا چاہید لو لگ گئی ہے شام میں رات میں افتار کے بعد کیا کر پہلے بھی کر رہا تھا شوٹ پہ ڈپینڈ کر رہا تھا اگر ہو رہی ہے پھر اس کے بعد پہر تو میں نے اس کو یہ گھر میں نیچے آکے بولا میں نے کہا مجھے ایکسائز نہیں ہو رہی مجھے لگتا ہے رہیڈریشن ہو گئی ہے میں پانی آنے پیوں گا میں سیٹ ہوا تھوڑا لیکن باڈی میں وہ ایک ویکنس شروع ہو گئی اور کرامس پڑھ رہے تھے سندے کو مجھے فیور شروع ہو گیا 9900 پھر میں نے سے کہا کہ مجھے گھڑ بڑ لگ رہی ہے اچھا آپ نے کہا کہ گھڑ بڑ لگ رہی ہے پہلے پہلے دفعہ تو ڈینائل نہیں رہتے نوید کو فیور نہیں ہوتا اور میں اتنی ایس او پیس فالو کر رہا تھا کہ سبزیاں بھی ڈسنفیکٹ کر گھروں میں گھر میں لہ رہا تھا کام پہ احتیاط بہت ایس او پیس فالو کر رہا تھا تو جب ایسا ہوا تو پھر منڈے کا دن میں نے ایک دیکھا میں نے کہا میں منٹر کرتا ہوں کہ کیا سلسلہ ہے میں نے آئیسولیشن شروع کر دی اچھا خود ہی کر دی مجھے ایسا لگا میں نے کہا یہ چیز ہو رہی ہے اچھا اور رہا تھا باڈی میں ڈر تھا آپ کے بخار ویانا مین سمٹم یہ ہی تھا میرا مین سمٹم یہ تھا کہ مسل کرام ہو رہے تھے میں نے تیسٹنگ کر رہی ہے مسل کرام یہ ہوا کہ مسل کھچتی ہے آپ پانی کم کی ہیں پانی کی انٹیک کم کرتے ہیں نس چڑ جاتی جیسے اگر آپ عام زبان میں کہیں نس چڑ جائیں تو بخار میرا ختم ہو گیا ایک دن بعد لیکن میں نے اس سے کہا سمٹم آئیں اور چلز بخار کے ساتھ ہوئے تھے مجھے جو ایک دن مجھے بخار رہا تو وہ سو کے بخار میں بھی چلز آ رہے تھے مطلب اے سی بھی نہیں چل رہے سردی لگ رہی ہے میں نے اس سے بولا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اے سی نہیں چل رہی ہے اس نے کہا نہیں چل اسی نہیں چل رہا لیکن یہ میں بہت ان سییں چل رہی ہیں پاہ تو میں نے کہا سیم یاسر جو آپ بتا رہے ہو ناabilیین یاسر اس سے یہ SAM جا رہا ہیا سیم اس اسے میں اس سے دو دن سیمٹم痰 میں بھی چل رہی ہیں اور یاسر بھائی اور میں سمٹمس میں چل جگہا تھے ہوایہ ی میں کہہ رہو کہا تھا ساتری رہی تھا یاسر بھائی اور میں وی الجی اور کونیشن میں تھے یاسر بھائی اور میں نے کہا کیا کرے کیا کریں میронے گا یاسر بھائی میں جا رہا ہوں صبح ٹیسٹ کرانے یاسر بھائی نے کہا دیکھ لے یارangen ضرورت ہے بھی صحیح ہوگا ڈیکنے ٹیوزے تا وہ ٹیوزے تا�� میں ٹیوزے مارننگ ٹیسٹ کر رہا ہے اور جب میں تیسٹ بھی کرا رہا تھا انہوں نے میرا فیور چیک کیا وہ اس نائنی سیون انہوں نے مجھے یہی بولا کہ دے چو ساؤت کمرا پاس انہوں نے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہے تم صحیح ہو اور جو داکٹرز بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی تیسٹ کرا لو تیسٹ کرایا رات کو ریپورٹ ہی تو میں اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے روف پہ بیٹھے ہوئے تھے اس مامو نے میرے دے چو ساؤت مامو ہے میرے آپ جانتی ہیں تو انہوں نے اس کو فون کیا وہ گھبرا گئے کہ انہوں نے کہا یار یہ گھر میں پہلا کیس آگیا ہے کس طرح سے ہنگل کروں اس کو اور وہ مجھے بہت بچوں کی پیار کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو فون کیا اور جب ان کا فون بجا اس نے بسکان کو اٹھا گیا جی جی اچھا میں نے اس کو سامنے سے بولا میں نے کہا میرا پوزیٹیو آئے تو اس نے کہا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھ گیا ہے وہ ہی کہہ رہے تھے ایک تیسٹ اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فالس نیگٹیو یا پوزیٹیو بخار نہیں تھا تو اس طرح تو آپ کو یاد میں نے نیا نیا بات کی تو سب کو لگتا تھا بخار بہت زیادہ ہوتا ہے اور فورا مومنٹ میں ایک منٹ کے لئے چپ ہو گیا میں نے کہا یا میں نے اتنا خیال رکھا میں نے اتنی چیزیں کی اور یہ بس تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے میرا اس کے بعد میں میں دس منٹی خاموشی کی تھی دن چھتا خاموش بیٹے میں ہیں میں سوچ رہے کہ ہم کریں کیا میں سٹریٹیجی پہ چلا گیا کہ خوف اتنا تھا نا تک خوف اتنا ہے خوف اتنا ہے مجھے پریشانی میری جو جان نکلی وہ دو چیزوں پہ نکلی میں نے کہا یا ایک میرے گر میں چار سال کی بیٹی ہے اور دوسرا میرے فادر سی او پی ڈی پیشنٹ ہے انہیں لنگز کنڈیشن بہت سویر ہے جو ان کی ایک دن پہلے ہی سٹیروئیڈز گھتا مہین تی لنگز کے لئے کہ ان کا اتنے لنگز بھیک ہے تو میں نے کہا یار یہ کس طرح سے ہوگا میری سٹروک کی پیشنٹ ہیں میں نے کہا یہ کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا میں یہ بتا سوچ رہتا ہے ہاں بلکل اور دو تین دن بعد اید ہے تو میں نے اس کو بولا میں تو آئیسولیشن میں ہی ہوں تم بھی میرے ساتھ آئیسولیشن میں آجا اور میں نے ان کو بولا اور آپ لوگوں سے بات ہوئی میں نے کہا یار آپ لوگ بھی تھرس دی مورنگ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ رپیٹ کرائیں رپیٹ نے ہم نے تو کرایا ہے آپ پہلا کرائیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ رپیٹ کرائیا وہانے نے کہا ٹیسٹ دوبارہ کریں گے ہم نے ٹیسٹ کرائیا آپ نے سب کا ٹیسٹ کرائیا مückt میں بھی خود کرایا اپنا بھی کرایا رپیٹ نے اور گھروالوں کا پہلی دفعہ ہو بچھی کا بھی کرایا منال کا منال کا چھوٹی بچھی ہے جیسے تو کونسی ایجزیں تیسٹ کرا سکتے ابھی تو لیٹسلی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا سکس منت بی 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 وز انتریکٹ جیسے بلاج کا حلق سے ہوا تھا منال کا کیسے ہوا نوز سے ہوا ایک دفعہ بلاج کا ہم نے حلق سے کرایا اور ایک دفعہ میں نوز سے کرایا بہت مشکل ہوتا بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچے فیر میں روتے ہیں آپ نے بھی ٹیسٹ کرایا ہے میں نے بھی کرایا ہے ٹیسٹنگ پینفل نہیں ہے موسیقی کرا کرای 4 سال کی بچھی ہے کیونکہ امی اور ڈیڈی کے ساتھ کتنا رہ لے گی ہاں اتنی در میں میں نے اپنے دوست کو فون کیا میں نے کہا یہ 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 ٹوئیز چاہیے گھر پہ تاکہ میں روز کو ایک دے دیا کروں گا یہ کھیلتی رہ گی اس کا ذہن بٹا رہ گا ٹوئیز آ گئے ہم نے پرپریشن شروع دی کہ ہم اس طرح سے رہیں گے میں نے اس کے لئے دعا کرنے لگا کہ تمہیں نہ ہو یار کہ تم گھر سمال سکو پھر میٹ لیکن اگلے دن ماموں کا صبح فون آیا اب میں ان کو فون کر کے میں نے ان کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ امی اور ڈیڈی کو ڈیریکٹ مت بتائی گا اور ان کو ہوگ بھی کہا تھا ہم ذرا ہینڈل کریں گے انہوں نے انہی کو فون کر کے سب سے پہلے بتایا کہ آپ سب پوزیٹیو ہیں اب آپ لوگ خیال شروع کریں مطلب امی اببو منال اور ہم دو کمل بھی آپ تو پہلی تھے مجھے اپنا تو کوئی خوف ہی نہیں میں نے کہا اللہ خیر کرے گا اب ان لوگوں کا معاملہ کس طرح سے صحیح ہوگا پھر ایک دوسری یہ ہوا کہ پورا گھر ہمارے پاس ہے ہم گھر میں ہی کارنٹین کر سکتے ہیں کمرے میں کیا ہوا جو کام کرنے والے لوگ کے ان کا کیا ہوا وہ نیگٹیف تھے اب فرس ڈی آف کوویٹ پوزیٹیف اور فرس ڈی ہمارے پاس کوئی ہلپ نہیں گیٹ کھولنے والے کے لیے کوئی نہیں گھر میں صافائی کرنے آلکھ ہو نہیں تو ویری فرس ڈی ہمارا اتنا ایسا ایکسپیرینس تھا کہ ہم پہلے دن بیمار بھی ہیں اب پہلے دن سب کو سمٹمز ہوئے نہیں منال کا بڑا سب کے سمٹمز کے ٹائم الگ الگ تھے کمل مجھ سے دو دن پیچھے چل رہی تھی ہمارے سمٹمز تھے منال نے ٹیسٹنگ کے ایٹھ ڈے جا کے بخار شو کی ہے منالوں کچھ بھی نہیں ہوا تھا منال نے ایٹھ ڈے پہ جا کے سمٹمز شو کی ہیں اور وہ بھی دو دن کے لیے اسے فیور ہوا ہے نائنٹی نائن ہنڈڈ اور ڈائیریہ ہوا ہے تو وہ اس نے ایٹھ ڈے شو کیا تو ہم اس دن اور مزید آٹھ میں دن گھپرا گئے کہ یہ تو آٹھ میں دن سمٹم آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے امی ڈیڈی نے جو اتنے مائل سمٹمز شو کی ہیں اسمٹمائٹک رہے وہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ گھر کے جو بزرگ ہیں وہ اسمٹمائٹک سب سے بڑی نعمت ہے اور میری امی تو اتنی اسمٹمائٹک تھی ذہنی طور پہ بھی کہ مجھے اید والے دن سبب آٹھ آگے کہہ رہی ہیں تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے میں نے کہا امی آپ کیا بھول گئی ہیں میں نے کہا مجھے نماز پڑھنے بھیج رہی ہیں اور ہاں میں بھول گئی کہ امی کی عادت ہے وہ سبب آکے بھجانا ساتھ بجے تو خیر ہم نے وہ کارنٹین شروع کیا اب پہلا دن اب لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں لوگوں پتہ بھی چل رہے ہیں اب لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے اور جس ٹائم پہ ہم لوگوں کو ہوا ہے آپ سب ہم سب کو اس وقت یہ معاملہ بہت ایک بالکل فریش تھا اس وقت زیادہ لوگوں کو نہیں ہوا تھا اور لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا سمٹمز ہیں ہمارے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں تھا جس کو ہمارے کراچی میں کسی کو کرونا ہوا وہاں کا محول علاگ ہے تو سمٹم علاگ ہے تو یہاں واقعی کوئی نہیں ہوا اب لوگوں کو ہم سے فون کر کے سمٹمز ہی پوچھنا ہے اب تو میں تو یہ بھی بتا رہی ہوتی ہوں اب اچھا دس انفیکٹ کرانے ہیں تو کس کو بلا لو بالکل میں تو وہ کرونا انٹی بندی جی 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 رشتے کرانے والی انٹی تھے کرونا انٹی دس انفیکٹ بھی میں نے جس دن میرا پوزیٹیو آیا ہے میں نے بورا گھر دس انفیکٹ بھی کرا لیا تو وہ آپ کیا بھی بھیجاتا ان لوگوں کو تو پہلے دن یہ آپ نے کرا لیا میں نے پہلے دن ان کو ایسا لگا کہ ان کو ہوگا اور ہم سب کو نہیں ہوگا اچھا تو جو کنٹامنیشن ہوئی ہوئی ہے وہ صحیح ہو جائے صحیح ہو جائے گی لیکن وہ کرانا اچھا ہی تھا تو جامز ہی ختم ہوئے ہوں گے تو فرس ڈی اب لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں انہیں سمٹمز بھی معلوم کرنے انہیں محبت بھی دکھانی ہے اور یہ برطن دھو رہی ہے امی گھر صاف کر رہی ہے کیونکہ اید بھی آ رہی ہے واقعہ دو تین باتروم یہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں کون دھوے گا میں نے کہا اچھا میں نے باتروم دھوے اور میں نے باتروم دھو گیا میں اس میں پرفیکشنسٹ ہو گیا ہوں کہ باتروم صحیح نہیں ہوتا ہے تو میں نراز ہوتا ہوں گیا یہ کیسے گندہ ہو رہے تھا مجھے پتہ چل گیا کہ کون سی پوٹر یہ تو انگریز ہماری زندگی ہو گئی جی 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 امی کر رہی ہیں چھوٹر پانچ میں تین جب یہ کپڑے دھو رہی تھی میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہوں کپڑے کیوں دھو رہی ہو تم کہہ رہی ہے اتنے جمع ہو گئے ہیں دھونے تو ہیں کوئی تو کام کرنا ہے تو یہ چیز بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ if you're positive تو اس کا اے مطلب نہیں ہے یا بستر پہ لیٹ جائے مطلب اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو شکریہ wenig یا ٹھوٹر تو خواهری ڈو ٹھوٹر ہو ٹھوٹر نہیں میں روز سفائی نہیں کر سکتی دیکھو ہم لوگ آدھی نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہم تھک جاتے ہیں ہاں اور کووڈ کی جو ویکنس ہے دیکھیں آپ کے کووڈ کے دو فیزز ہیں ایک جس میں آپ 14 ڈیز وائرس سے لڑتے ہیں اور اس کو ریکاور کرتے ہیں اگلے 14 ڈیز ہوتے ہیں آپ اپنی ویکنس سے لڑتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے بھی سمٹم نہیں تھی لیکن میں بہت لیتھارجک ہو گئی میں اتنی ایکٹیو ہوں کہ میں مطلب میں کہتے ہیں کہ میں ہڈی ہی ہائی پر ہوں ہڈی ایکٹیو ہڈا رہے دور لیکن اس وقت یاسر کہتا تھا نیدا وہ اٹھا کے لا دو اس کو دیکھتی تھی کیا ہے یا فٹیگ ہوتی تھی ویکنس اب ابھی بھی ہلکی ہلکی سی وہ ایک ہے جب سے کام پہ آنا شروع ہوئی ہوں تو ایکٹیو دوبارہ ہو گئی ہوں کہ اچھا چلو آج یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو ہوں اس وقت ہوتا تھا کہ ہلنا نہیں اس وقت چاہتی تو الماریاں ساف کر سکتی اس وقت چاہتی تو درازے ساف کر سکتی تھی لیکن آپ زیادہ جب اپنا آپ کو اگزرٹ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کو بتا دیتی تھی کہ یار this is it اب آپ ریلیکس کریں لیٹے رہو لیٹے رہو سوتے رہو آرام کرتے اور ہر دن کتنا ایک آپ کے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذہنی طور پر کیسی عذیت ہوتی ہے آپ روز صبح ہوتے ہیں کہ نئی کوئی چیز سمٹیمیٹکلی اپیر ہوئی ہوتی ہے پھر آپ اپنے گھر میں پانچ لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں جس میں دو آپ کے آپ کی تو کہانیاں لگتی نا دو بزرگ ایک بچی آپ دونوں یا اب اوکسی میٹرز ہم نے لگائیں ہوئیں ہم اوکسیجن لیول سے چیک کر رہے ہیں اوکسی میٹر وغیرہ شروع میں ہی لاکے رکھ لیا تھا ہاں نہیں ایچلی بہت اچھے دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں ڈاکٹر فیصل زیا ہاں 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 ان سے میری ایک دن بات ہوئی کہ اس کو جب بریدنگ ایشو شروع ہوا ہے کوئی چوتھے پانچوے دن اسی رات کوٹکٹ ووک کرنے لگی کہ مجھے سانس نہیں آرہا تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا فیصل بھائی یہ پروبلم ہو رہی ہے اس کو سانس نہیں آرہا اور ہم سب نے ڈاکٹر سے کنسر رکھا ہے تو انہوں نے کہا ارے کام کرو اوکسی میٹر منگا لو مجھے بھی انہوں نے یہی مشفرہ دا مجھے سانس کی پروبلم ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا اوکسی میٹر منگا فوراں میں اپنی بہن سے کہا خرید کے بھیجو ہم نے وہ چیزیں جو ہم فیملیز نے بعد میں منگائی ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہے گے پہلے سے رکھ لیں یا آپ تیاریاں رکھیں نا اوکسی میٹر کیل پول پین اڈال اگلے سیکن میں آپ کو بتائیں گے کون کون سی چیزیں جو گھر میں ہونی چاہیے ہمارے تھے اچھے دوست یہ ایباب ورشدار جنہوں نے لاکھے دے دیا کسی کوئی کسی کی فیمی لہور میں ہوتی ہے کسی کی ہوتا ہی نہیں پھر آپ کرونا میں جا کے فارمیسی ملیں گے تو نہیں نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پوزیٹیو ہیں تو یہ آپ کی ذمہداری ہے کہ آپ اپنے گھر سے پیر بہت نہ نکالیں آپ دوسروں کے لیے ایٹلیس شروع کے 6-10 ڈیز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نکلیں گے آپ کنڈیشی ہیں آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں اور وہ پھر اچھا نہیں ہے آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گئے آپ کی ذمہداری ہے آپ کو سیمٹمز ہو گئے میرے پاس ہے جتنے بھی لوگوں کے کال آئی ہے کیونکہ لوگ سیمٹم کیلئے فون کرتے ہیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے تو سیمٹمز ہی ہوتے تھے میں کہتا تھا تیسٹ کب بھی کر رہا ہوگا ہم نے سب کو بتا دیا جن سے ہم ملے تھے ہم نے ذمہداری سمجھ کے بتا دیا اس وقت جو نا سب چھپاتے تھے اب تو چلو سب بتانے نہیں ہمیں کتنے مشوریں ملیں ہمیں کتنے مشوریں ملیں فیملی کی طرف سے بھی دوستوں کی طرف سے یار مت ڈیکلیئر کریں ہم لوگوں نے کسی ہی نہیں بتایا بری چیز نویت اتنی ہوئی کہ یاسر ہم سب یاسر کی بھائی وغیرہ سب الگ الگ رہتے ہیں اور کرونا کی وجہ سے ہم بہت دنوں سے مل بھی نہیں رہتے میری امی کے ساتھ ملنا مجھے اس لئے ضروری ہی تا کہ ان کو ڈائلیسس پہ لے میں جاتے ہیں لیکن یاسر اس کے بہن بھائی سب الگ الگ رہتے ہیں مگر کیا ہوا چیز مجھے بری بھی لگی کہ یاسر کا جو بھائی ہے وہ دنٹسٹ ہے اب یاسر سے وہ کتنے عرصے سے ملائی نہیں کیونکہ گھائی ہے ٹائم پیریڈ چل رہا ہے پر وہ کہنا کہ آپ لوگوں نے بتایا لیکن لوگوں نے میرے پاس ہی آنا میرے پیشنٹ سے اپوائنمنٹس کینسل کرا لیں گے یہ تو یاسر کب آئی ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے یہ سٹگمہ ہے تو لوگ جو ہے یہ غلط بھئی ہمیں ہوا ہم نے بتا دیا میں نے شو ختم کر دیا میں نے اپنے پورے سب لوگوں کو بتا دیا ایک چیز میں آپ کے شو پر آئے ہوں میں ایک چیز کلیر ضرور کروں گا کہ جب یہ نیوز بہار آئی تھی ہم نے با خدا لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم کیوں پہلے دن ہی لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگوں نے بہت غلط بیک لیش دیا ان کو سوشل میڈیا پر کہ ان کی وجہ سے چیزیں شروع ہی وہ بہت غلط تھا ایک انسان جو ایک چیز میں پوزیٹیو ہوا ہے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہے جو آپ کو اپر سے لیکن نیچے تک شیک کر دیتا ہے کہ وہ شروع کے ایک ہفتے ہیں جو بیک لیشتا ہے وہ بہت غلط تھا بغیر کسی چیز کی ریسرچ کیے بغیر اس کی آپ کو نیوز پتہ ہونے کے بغیر کسی کو بیک لیش دینا غبالت ہے وہ جو آیاد ہے آپ کو جو آپ ہمارے پروگرام میں ہے کہ کرونا کو اس وقت پیدا بھی ہوا تھا جی جی اتنا پرانے شو ہے اس وقت ڈراما نہیں شروع ہوا تھا اس کو دو مہینے ہو گئے چلے ہوئے تو آپ ہم اس شو میں پروبوشن کے لیے آئے تھے کہ ندا نے سب کو لگا دیا میں تو مطلب اتنا ہرٹ ہو رہا تھا بندہ وہ ہم پڑھ کے برا لگ رہا تھا وہ غلط آپ لوگوں نے بیک لیش دیا ہمیشہ ریسرچ کر لیا کریں صرف یوٹیوب پر ویوز کے لیے چیزیں نہ دال دیا کریں آپ اٹ لیسٹ پتا ہو کون کیا کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے اس کو کیسے لگا یہ کسی کو نہیں پتا یہ ہمیں کود نہیں پتا کہ کیا ہو ایک چھوٹے سا واقفہ لے رہے ہیں واقفے کے بعد انہوں نے کون کونسی چیزیں خرید کی اپنے گھر میں جمع کی جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ گھر میں ہی ریکاورڈ ہو گئے ہسپٹل جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی یہ ساری باتیں جانیں گے ہم نوید اور کامل سے ایک چھوٹ اسی وقت پہ گئے good morning Pakistan welcome back good morning good morning Pakistan آج Mr. and Mrs. Naved Raza ویسے تو ہمارے شو پہ آتے تھے تو ہم ان سے گیمز کرا رہے ہوتے تھے اب تلی کتنا اچھل خود مستی ہنگامہ اور آج سوچے ہم سوچا نہیں تھا کہ ہم awareness شو کر رہے ہوں گے یہ دیکھو ذرا پڑا لکھا اور لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے یہ تہر ہے کسی کا فائدہ ہو جائے اب ہم نے خاص طرح پہ آج یہاں دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے Dr. Mohamed Dubeis Khan صاحب جو کہ Infectious Disease کے دکٹر ہے السلام علیکم والیکم اندرس ہسپٹل سے کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اس وقت آپ جو ہے نا آپ کا فون جو ہے وہ آپ کو بند کر کے سونا پڑتا ہوگا ہر وقت ہر طرف سے sometimes بلکہ میں یہ سوچا تھا آپ familiar لگ رہے ہیں شاید جب میں آتا ہوں نفیسا کے پاس cancer ward کے لئے ایک آتا ہوں آپ سے ہاں 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 جی 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 اور میں نے سنائے کہ Dr. آپ کو خود بھی خود پوسیتی رہ چکے ہیں ہاں ریسنٹلی like 15 days earlier مجھے ہو گیا تھا ہم لوگ سب آئیسولیٹ ہوئے تھے تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس ڈیوریشن میں میں نے موبائل واقع سوچھ آف کر دیا تھا because I was not able کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہوا ہے نا میرے ساتھ رہ رہی ہے نا آپ نے انفیکشنز دے کے ان کو سروم کر دیا ہے اچھے بہت سارے سوالات دماغ میں ہیں ان لوگوں کے اب ہم تینوں کے دماغ میں یہ سوال ہے ہم میں ایک دفعہ کرونا ہو گیا ہے کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں مجھ میں ہم سب میں ہم بھی can get infected with corona anytime لیکن دیکھیں ابھی research نے کوئی ایسا وہان میں بھی جو اتنے لوگ بیٹھے میں پوری دنیا میں research ہو رہی ہے یہ proof نہیں کر پائیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ کل ہمارے پاس team IV تھی antibodies test کے لیے کہ ہم لوگ eligible ہیں اپنا plasma donate کرنے کے لیے تو وہ گھر ہمارے team IV تھی doctors کی تو ان سے میں نے یہ سوال کیتا تو وہ یہ کہنے لگے کہ ابھی تک یہ کوئی research سامنے نہیں آئی کہ جس کو ہوا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ لیکن احتیاط شاہد اس لیے ضروری ہے کہ انفیکشنز لگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو کوئی جس proof ہو ہی نہیں رہی ہے یہ بات واقعی بلکل صحیح ہے کہ یہ novel corona virus ہے بلکل ہمیں نہیں پتا اس کے بات میں بہت ساری باتیں نہیں پتا مگر اگر we will take it this way کہ جیسے انفلوینزا ہے انفلوینزا بھی جب شروع میں جب انٹروڈیوز ہوا تھا دنیا میں آئے تھا تو 1921 سی پینڈیمک آئی تھی سپینش فلو کے نام سے آئے تھا بلکل اور 75 لیکس 7.5 ملین پیپل آل اوور دی ورلڈ جو ہے اس کے ڈیتھ پینالٹی رہی جائے تو آپ دیکھیں اب بی آر پرون ٹو اٹ ہم تو مطلب ہمیں نزلہ خانسی آتا ہے انفلوینزا ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے پتا بھی نہیں لگتا ہم اس کو جو ہے وہ احتیاط بھی نہیں دیتے ہم اپنے نورمل سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کرونا بھی کہ یہ آفٹر آوائل جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں اس کے خلاف جو ہے وہ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے اور ہلکے نزلہ خانسی زکام تاکی اپنی وہ کر لے بٹ ایک دس پرٹیکولر مومنٹ آف ٹائم ہم کچھ کہ نہیں سکتے نہیں کہہ سکتے اچھا کچھ لوگوں کو جیسے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے آیا چلا گیا پتا نہیں چلا کچھ لوگوں کو اس سویر ہوتے یہ کیا چیز ہے یہ ہی مجھے سمجھ نہیں آئی ایک جو بہت شدید پینک آئی تھی وہ بچوں کے لیے آئی تھی کہ بچوں کو نہیں ہوا رہا ان کے اندر میں امیونٹی اچھی ہوتی ہے لیکن پھر آنا پتا چلا شروع ہو گا کہ ہونا شروع ہو گا ہماری ایک مثال آئی ہماری بیٹی ساڑھے ساہر سال کی ہے آپ کو پتا ہے ٹیسٹنگ کے 8 دے اس نے سمٹم شو گیا ٹیسٹنگ کے 8 دے جبکہ آپ کو تو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہوگی کہ 6-7 دے کے بات آپ تھوڑا اپنا recovery process کی طرف سے لے جاتے ہیں ایکچولی ایسا ہے کہ ہم لوگ جو سمٹم شو کرتے ہیں دیکھیں وہی بات کہ ہم سب we are not equal اور ڈیفرنس کیا ہے کیوں کچھ لوگوں میں ہو رہا ہے کچھ میں نہیں ہو رہا we do not know right ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو جو سمٹمیٹک ہوتے ہیں ہم وہ 2nd اور 3rd day سے ہونا شروع ہوتے ہیں aggravation of the symptoms جو ہوتی ہے وہ 7 days سے لے کر 12 day کے دنمیان میں ہوتی ہے اس میں usually جو old age کے patients ہوتے ہیں کیونکہ usually symptoms وہ ہوتے ہیں کہ ہاسی ہو رہی ہے بخار ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ fever آ رہا ہے آپ کو مگر اس particular duration میں usually aggravation of symptoms ہوتی ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے اندر جو symptoms آئے تھے تو وہ initially symptomatic تھی پھر she had a step up کہ وہ ان کی symptoms ایک اور سوال بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسے یہ ان کے گھر میں پانچ افراد تھے سب positive تھے تو یہ اکھٹے ایک ساتھ رہ رہے تھے ہمارے گھر میں ہم تین افراد تھے تو باقی جو negative تھے وہ الگ تھے اور ہم ایک ساتھ تینوں ایک ہی کمرے میں سو رہے ہوتے تھے تو کیا جو لوگ positive ہیں ان کی بھی symptoms دوسرے کو disturb کر سکتے ہیں جیسے میرے میاں کو بہت زیادہ ملٹیپلائے ہوتا ہے کچھ ایسا ہو سکتے کہ ان کے ساتھ رہنے سے جو کہ ہوا نہیں مجھے کچھ بھی لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپس میں positive لوگ ہیں ان کو بھی ایک دوسری سے دور رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس particular بیماری کے اندر ہم لوگوں کو social distancing کیوں maintain کرنی چاہیے ویسے بھی اگر positive ہیں تو ہم ایک ایک ایریا میں ایک particular zone کے اندر رہ سکتے ہیں اسیلیٹی ہو کے رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہسپٹل میں ہوتے ہیں بلکل ہم لوگ ہسپٹل میں ہوتے ہیں اسیلی کی بیترین کے سال ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں پانچ لوگ positive تھے ہم سیم کچھن یوز کر رہے تھے سیم بردن یوز کر رہے تھے سائی پوری سپیس یوز کر رہے تھے ساتھ اور لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ہمیں جو ریکیمنٹ بھی کی اور ہم کر بھی رہے تھے ہم ونٹیلیشن گھر کی بہت زیادہ کر رہے تھے ہم ہر پورے وقت اے سی میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے رات میں تو چلا آپ سو رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے لیکن ہم صبح اٹھ کے اور شام پانچ چار بجے تک کوشش کرتے تھے کہ اسی نہ چلائیں گرمی بھی لگتی تھی لیکن ونٹیلیشن بہت کرتے تھے ہر کمرے میں کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی ہمیں یہی ریکیمنٹ کیا تھا ونٹیلیشن کریں تاکہ انفیکشنز مزید ملٹیپلائیں نہ ہو تو ان کے گھر سے اور ہمارے گھر سے ہمیں یہ تجربہ آیا کہ پوزیٹیو مطلب لائے رہے ہیں ابھی کوئی جیس پرووڈ نہیں ہے لیکن ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ دو گھروں میں ان کا تجربہ ہمارا ہے کہ ہمیں نہیں کوئی دوسرے ایک دوسرے سے کچھ ملٹیپلائیں نہیں ہوا ملٹیپلائیں یہ نہیں ہوا کہ ساتھ رہ کہ زادہ تغیر سراب یا بخار نے اپنا پیریٹ زادہ لیا کسی کا یا نزلہ خاصی کسی کا زادہ رہا دیکھیں ایک جو بہت میجر سمٹم ہے جس نے بہت لمبا پرولانگ کیا وہ تیسٹ تیسٹ سمیل اور فٹیگ فٹیگ تو میں کہتا ہوں آج تھرٹیتھ دے پہ کھڑا ہوں میں لیکن فٹیگ مجھے بھی بھی ہے اگر میں ہلکا پلکا سا ورک آؤٹ کرنے شروع کیا ہے تو میری وہ سٹرنٹھ نہیں ہے جو میری سٹرنٹھ ہوتی تھی اور یہ مجھے بہت دسٹرپ کر رہی تو کیا یہ ہے یہ ایسا ہوگا کیا سب کے ساتھ دیکھیں بالکل فٹیگ سے I am going through فٹیگ right now میرے وہی سمٹمز ہیں باقی الحمدللہ آپ کے ہوتا ہے سر میں درد ہے فٹیگ ہاں فٹیگ ہے سر میں درد تو میں نہیں کہوں گا مگر ہاں مجھے میں پرسنلی اپنی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کہ I am having فٹیگ بہت فٹیگ ہے اور I was hurting you when I was behind the curtains کہ آپ کو بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں فٹیگ ہو رہے ہیں مجھے ایکٹیب نہیں رہی ہوں کہہ سکتی ہیں کہ یہ اس کا ایک پوسٹ وائرل فٹیگ سنڈروم ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ ہے اس کا اور اس کا وہی والی بات کہ ہم لوگ اس کے بارے میں we are not so sure کہ کب تک پرسنس کرتا ہے کیوں ہے یہ دیکھیں کوئی بھی وائرل جب انفیکشن ہوتا ہے انفلونزا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ فٹیگ تو ہو ہی جاتے اس کے اندر تھوڑی سی ہوتی ہے پھر وہی والی بات یہ نوول وائرس ہے اور امیونٹی کیا آپ اس کو بہتر کرنے ہی میں آپ کو ہونسٹی بتا ہوں میں نے 20th day میں نے کہا میں صحیح ہو گیا میں وائک آؤٹ شروع کر رہا ہوں یاسر بھائی نے مجھے منہ کیا نہیں کر رہا ہوں میں نے کہا میں مجھے دپریشن ہو رہا ہے میں نے وائک آؤٹ کیا ٹرسٹ می میرا بلٹ پیشر اس طرح سے لوگ آئے اور تین دن مجھے کونسٹنٹ سر میں دردر آئے کہ میں میں بالکل جا پڑا دیورن آئیسولیشن بھی ایک دن میں نماز پڑی تھی تو میں فری ہوئی تو یاسر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے میں نے کہا بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہو تو اس کی طبیعت خراب تھی اس کو چکر آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تمہیں اگر اس طرح کی فیلنگ ہے تم بیٹھ کے پڑھ یاسر بھائی نے شروع کے 10 ڈیز بہت تف گزارے ہیں اگر مجھے اتنا ہوتا تو میں نہیں کر سکتی کھرے لے کا جوز کھرے لے کا جوز لاکی کا جوز ادرک چبانہ میں نے ان کو نئی چیز پہ بھی لگا دیا ایلو ویرہ پہ بھی بھائی عجیب ہو گیا اسے گمھلے خرید کے بھی لائیں جیسے سونا نکل آیا ہے اور پوری وہ تو وہ ہماری میٹ بھی آ جاتی چلے بھائی ہم سب کھاتے ہیں چلے بھائی گمھلے خرید دے گھر آ گئے پہ انہوں نے پورا پوچھا کیس طرح سے کھانا ہے میں نے کہا ایلو ویرہ ایک تو سکن اور ریئر کے لئے بہت اچھا ہے پھر وہ انٹی انفلمیٹری کہتے ہیں اس کو انٹی انفلمیٹری جی بالکل کہتے ہیں وہ دواوں کا بھی اثر کم کرتا ہے چیزیں بہتر کرتا ہے اب دیکھیں پیٹ سی کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ کہیں گے ہاں پہ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں اور آپ لو بات ہی کیسی کیسی کر رہے ہیں ایلو ویرہ اچھا ہم ان سوالوں نہیں کرتے اور خط جواب دے رہے ہیں ایکشری پرومم یہ ہے کہ ادرگ ہو ایلو ویرہ ہو یا ایسی کوئی بھی چیز ہو اس کے حامفل ایفیکٹ تو نہیں تو گو فور ایٹ اگر آپ کو اس کو جو ہے آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں گو فور ایٹ غلط use of میڈکیشنز جو ہے وہ ہامفل ہو سکتے ہیں جیسے سانہ مکی ہر ایک کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں وہ جو ہے کچھ لوگوں کو اتنا severe intensity کا ڈایریا ہو رہا ہے کیونکہ itself یہ disease ڈایریا 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 I am victim of all of us ہم سب سوٹ لوگ سانہ مکی آتی لوگ پاگر بھی تو جاتے ایک چمچ اٹھا اٹھا کے دو دو چمچ اٹھا اٹھا کہ ہم جلدی سہی ہو جائیں مطلب بھئی already ہمارے سمٹمز میں ڈایریا تھا اور سوچے ہم نے سانہ مکی بھی پینی شروع کر دی بلکل تو اس نے کوئی ملٹیپلائے بھی ٹین کر دیا بلکل بلکل تو آپ ڈیہیڈریٹ بھی ہونا شروع ہو گئے اور ڈیہیڈریشن جو ہے وہ ہماری فیملی کو سانہ مکی سوٹ کی ان کو سوٹ کی ان کو سوٹ کی ان کو نہیں کی تو بالکل اور جس چیز کی بارے میں ہمیں سائیڈ افیکٹس کا زیادہ پاتا ہو تو ای تھنک this is میرے پرسنل اپنیون کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں استعمال کرنے سے پہلے اس کی پڑھ لینا چاہیے اچھا ایک بہت امپورٹنس ہے بھائی کیونکہ ہم ایک ہی تھالی کی تٹھے بھٹے ہیں اب اس وقت آپ لوگوں نے گھر میں کیا خوراک لی کرونا جب آپ کو ہو گیا کیا کیا کھایا ہم نے ایک چلی تو نورمل فوٹ کھایا بہری ہونسٹی آپ کو پتہ ہے آدھا وقت آدھا وقت ہم ڈائٹس پہ رہتے ہیں کہ بھئی یہ مد کھاؤ تو روٹی مد کھاؤ آپ نے سب کھایا اس کے بعد ہم نے سب کھایا لیکن جس دن سیکنڈ ڈائٹس پہ رہتے ہیں ہم نے سیکنڈ ڈائٹس پہ رہتے ہیں میں نے سیکا میں نے کہا اب کوئی اتیات نہیں ہے ہاں پراتے بھی بناو یہ بھی بناو وہ بناو let's eat everything تو ہم نے پروٹین ہمیں ریکمینڈرون نکیاتا ہے کہ پروٹین اچھا ہوتا ہے فا فائٹن و وائرس تو آپ پروٹین رچ لائٹ لیں گھر کو سودا وکیرہ کیسے منگایا وہ تو بہت ہمارے ماشر اللہ یہ بھی ایک پوری میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک فیز ہے فیز ہے ایک تو چیزیں رہتی ہیں گھر میں اکپر سے آپ کے اردگر جب آپ کے فیملی اور آپ کے دوست آپ سے پیار کرنے والے ہونا تو اتنا چاند رات کو فیصل قریشی اور ان کی فیملی ہمارے گھر پر آکے میری گاڑی کے پاس انہوں نے مجھے فون کیا بہت سارے درائی فروٹس رکھ کے جا رہ ہوں اے سوی آکے توں کھاؤ وہ اللہ دوگی اچھے سے آکے دیکھے گئے میں ان کو درانے لگا میں نے کہا کہاں چاہ رہے ہیں میں بہار آ رہ ہوں نہیں نہیں تم باہار دیا میں جا رہے ہیں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر رکھے چلے گئے next day اید تھی اید والے دن میرے دوستن نومی بھائی وہ منال کے لئے ایدی اس کے لئے بہت ساری چوکلیٹس اور ہماری لئے بہت ساری چیزیں لے کے اید والے دن انہوں نے بیل بجائے انہوں نے کہا سامان رکھا ہے بھائی آپ کے لئے ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں یار دیکھو یہ ہم لوگ چیزوں کی بھوکے نہیں ہیں لیکن یہ جسٹر ہے بلکل یہ آپ کے اندر جان ڈال نبیل بھائی نے کھانا بجھوایا ایک دن پورا ان کے بھائی نے کھانا بجھوایا میرے مامو نے کھانا بیجھویا ہماری فنای نے کھانا بجھوایا میری ایک بھائی نے تجھوایا جو دے کی dann یہ شو بھی ilar نے کھانا بجھوایا ambigu مجلس کے سنیور ہمارے پسر گیا تو نبیل بھائی کے حific היא بھائی بناتا ہے تو نے نے پھون کیا کچھРЕ دل پ المزے کا بناتی ہے ٹھین پا مجھویا میں نے کہا کہو بہت اچھ ہوگا مجھے نہیں پتا میں تو دس دن سے کھانا سرف چھپا رہوں ٹیسٹ نہیں تھا تو وہ ٹیسٹ کیسے چلا جاتا ہے اور اتنا لمبے ٹائم کے لئے دہ 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 گیارہ دن کے لئے نہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ واقعی میں دوسرے لوگ کی سپورٹ مجھے آدھے ایک نے میری بہن مجھے کہانا بجھواری تھی اس نے کہا کچھ اور چاہیے ہاں میں نے کہا جو برتن دھوتے نا وہ والا سوپ چاہیے اس نے کہا اور میں نے کہا ہاں یہ بھی چاہیے یہ بھی دو تین چیزیں میں نے اسے بتائی تھی اس کے بھائی نے ایک دن گروسری بجھوائی ہاں کہ ہم نے کہا کہ جو چھے اور پیسے بجھوائے ارے ممد ہے کہ پیسے بھی کیوں رہتا ہے تو تو ہم نے پوچھا لگانے کے لئے کلورین مانگوائے ہاں ہاں چیزیں ہوتی ہیں جو مانگوانی پڑی تو یاسر کی بھی جو پارٹنرز ہیں اس میں سفہاد یہ وہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی تو اس طرح ہوتا ہے آپ کی بی بی ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کیا کیا خوراک لی دیکھیں ڈائیٹ کے حوالے سے کوئی رسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ جو نارمل کھاتے ہیں ویسے کھائیے ہم لوگوں نے بھی وہی لئے نارمل ڈائیٹ تھی ہماری ہم لوگ my wife was cooking all the time اور in the meanwhile ہم لوگوں نے fruits can take اپنا بڑھا دیا تھا تو یہ ہم نے مٹن یخنی مٹن یخنی اچھی ہے فروٹس کھانا اچھے ہیں اور کوئی ایسی خاص چیز ہم نے تھنڈی ہم نے ہم نے بہت ہی ہم نے ہم نے ہم پاہتی ہے ہم نے ہم نے ہم نے کھائیٹ سانتا ہے ایسکرن ڈائیٹ بلکل آئسکرن یا کول رنگ سو یا ایسی چیز ہم تو ، ویرائیٹ آئسکرین اور تھنڈا پانی کیا ساتھ مجھے ابھی تک نہیں پتا ہم نے ابھی تک نہیں شروع کیا میں نے ہی رہتیات کرتے ہیں تھوڑا سا حالانکہ ہم تھندے پانی کی بغیر اتنی گرمی میں سکون نہیں آتا ابھی بھی نہیں مزے ہی نہیں آرہا پانی پینے گا مزے ہی نہیں آتا پانی جب تو تھنڈا نہیں ہوتا لیکن میاسر کے اندر آردہ ڈیویلپ ہو گئی سادہ پانی میں تو پہلی بھی سادہ پانی پیتی تھی میں تھنڈا نہیں پیتی تھی کیونکہ مجھے شو کرنا ہوتا تھا تو میرا گلہ ہی میری میری بیٹی کی چلاکھیان آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے گرم پانی نہیں پیا جاتا ساڑھے چار ساتھ وہ کیا کرتی تھی ہم گرم پانی اپ ڈیسپینسر بن کر دیا تھا ہم نے پانی کی بارٹل گرم تھی تو وہ چھپ کے جب دیکھتی تھی ہم کمروں میں ہیں تو وہ پانی بھرتی تھی گلاس میں اور چھپ کے سے فریج میں نیچے لے جا کے رکھ دیتی تھی ویجیٹیبل والی سائیڈ بھی اپنا گلاس اور تھوڑی دیر بعد کبھی خود ہی پی لیتی تھی ایک دفعہ ڈیڈی نے پکڑا ایک دفعہ میں نے پکڑا تو میں نے سکتا تم تھنڈا پانی کیوں پیتی ہو کون پیتا ہے امی کا ہے مممہ کا ہے تو وہ بچے اسے بیٹ کو لیں پیا جاتا ہے تیسٹ منال کا بھی چلا گیا تھا یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے بڑے ہو کے لیکن ایسا لگتا نہیں تو کہ تیسٹ جاتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتی وہی ممالا کا شکر ہے کہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ پوچھتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے امی ریڈی کا ٹیسٹ کیا تھا امی ریڈی کا ٹیسٹ کیا تھا ان کا بہت تھوڑے دنوں کے لگیا ہمارے گھر میں جو سویر سمٹمز شو کی ہیں وہ مینور گوونلے وہ آپ سوچے جو کہتے ہیں دو جوان لوگ ہیں گھر کے سب سے زیادہ سمٹم ہم دونوں نے اللہ میں نے بھی وہی مسئیبت ڈالی جہاں برداشت ہو سکتے اور اتنی دعائیں ان ایسے ایسے لوگوں سے دعائیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بھی گھر والے دعائیں عید پہ دعائیں اور مطلب یہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ دعا میں بھی علاج ہے لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو موت کے موہ سے بھی واپس لے آتی ہے تو ہم سب کے لیے جس طرح لوگوں نے دعائیں کیے وہ محبتیں ہمیں مشاہ یاد رہیں گے یہ تو ہے بلکل کوئی شکل آپ کو سمٹمز ہوئے تھے روک صاحب جی مجھے مائل سا فلو تھا اور اس کے لیے فیور ہوا تھا باقی باڈی ایک سابی تھا اچھا آپ کو فلو ہوا تھا جی مائل سا اس میں فلو کیسا ہمیں ہمیں گھر میں کسی کو فلو نہیں ہوا آپ کو بھی نہیں ہوا میرا جو فلو تھا وہ پوسٹ نیزر ڈربلنگ ہو رہی تھی یعنی جو گلے میں پیچھے حلق میں گرتا ہے نزلہ وہ ہو رہا تھا خوش خانسی کہہ کے ہوں سے خوش خانسی اور فیور تھا فیور میرا جو ہے وہ آٹھ سے دس دن تک پرسسٹ کیا تھا ہم ونو ٹو تک کی جو ہے آپ نے انٹی بائٹک لی کی نہیں نہیں اچھا آپ کا فیور ونو ٹو تک گیا میرا گیا ہے ہماریاں پورے گھر میں اور انفیکٹ انہوں کیاں بھی ہم لوگ 99-100 پہتے ہیں 100 ٹھیک 100 نہیں 100 نہیں دیکھیں ویریشن ہوتی ہیں ہم تو بہت سائے پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ اس میں 100 سے زیادہ ہو نہیں دیکھیں ہاں نہیں ہو رہا usually اس کے فیور 100 101 تک ہی جا رہا ہے مگر اصل میں اس کے اندر پروم یہ ہوتی ہے کہ سپر ایڈیڈ انفیکشن ہو سکتے ہیں ہم اس کے اندر کہتے ہیں کیونکہ بائرل انفیکشن ہوتے ہیں آپ کی امیلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کمزور ہوتے ہیں اس کے لیے بیسے کچھ اور انفیکشن تو اس کی وجہ سے سپر ایڈیڈ جیسے بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا اچھا سپر ایڈیڈ اچھا سپر ایڈیڈ اگر بیکٹیریل انفیکشن آپ کو ہو گیا ہے تو ان دیٹ کیس آپ کو انٹی بیٹک کی نیڈ بھی ہو گی اور وہ پھر فیور ہائی سپیکس یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے جیسے میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کرونا کے سمٹمز نہیں ہوئے اس ویکنس میں آپ کو دوسرا کوئی کچھ اور لگا جیسے میرے بہت سارے دوستوں کی امیوں کو اور اب میں بہت زیادہ انٹرنیٹ پر پڑھا ہوں لوگوں کو میں ٹائفوئیڈ بہت کامن ہو رہا ہے ٹین چار میرے فرینڈ کی مدر کو کیا کہتے ہیں ٹائفوئیڈ ہو گیا کرونا کے ساتھ ساتھی تو یہ بڑا مجھے یہ جب ہم لوگ آئیسولیشن میں تھے تب مجھے کہ جی ڈاکٹر نے بتائی تھی کہ نیدا اس میں آپ کو دوسرے انفیکشنز بھی لگ ساتھ اس لیے بہار کا کھانا اور وہ سب چیزیں خاص طور پر کرونا ہوتا ہے نا دل چاہتا ہے کبھی کبھار آپ کا کہ بہار سے آپ کو تیادت ہوتی ہے مزے گا کچھ مانا تو اس ٹائم پیریڈڈ میں بہار سے نہ کھائیں تو بہت بہت ضروری ہے کہ آپ گھر کیونکہ اگر جیسے آپ سب تھے تو خود ہی پکا رہے تھے خود ہی کھا رہے تھے کوئی ہیلپ نہیں تھی ابھی کبھی سستی بھی ہوتی ہے اور پتہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا honestly بتاؤں گھر صاف کرنے کا ریزن بھی یہی تھا میں لیٹ جاتی بیٹ پہ شاید میری ساس بھی لیٹ جاتی لیکن ہمیں پتہ تھا کہ گھر صاف نہیں کیا برطہ نہیں دھوئے کپڑے نہیں دھوئے تو جو secondary infections ہیں بیکٹیریا ہے گھر میں صفائی نہیں کی تو آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا جیسے بچوں کے ساتھ ابھی کسی کو ہماری جاننے والی کو کسی بچی کو ہوا وہ اور اس کے ابو ایک گھر میں رہتے تھے باقی سب بہنیں شادی شدہ کی امی کا انتقال ہو چکا اب وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں کیا کروں گی مجھے کون کھانا وانا دے گا تو اس نے اپنے ابو کو اتنی اقل مندی کہ اس نے اپنے ابو کو بہنوں کے گھر بھیج دیا اور وہ پورا گھر اسی کا ہو گیا وہی سپائی بھی کر رہی ہے وہ کھانے بھی پکا رہی ہے تو یہ سمجھ اس وقت دماغ کا بہت کام ہے اس وقت دماغ کا بہت کام ہے اس وقت دماغ کا بہت کام ہے ایک 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 اس وقت دماغ کی بنانی پڑتی ہے اچھا اب میں دوبارہ سے وہی لنک دے رہی ہوں جو ہم ابھی باتوں میں بھول گئے گھر میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو پہلے سے ہی اپنے سٹینڈ بائی پہ رکھنا ہے کہ آپ کو جب اللہ نہ کریں پوزیٹیو آجا ریزرٹ اور پھر آپ نکل کر بھاگیں تو وہ ہم آپ کو بریک کے بعد باتائیں گے گوڈ بارنگ پاکستان ویلکم باک گوڈ بارنگ گوڈ بارنگ پاکستان میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو اس وقت ہم گھر بیٹھے میں تو کوئی ایسی چیز ہونا بہت ضروری ہے کل ہمارے شو پہ ہو رہی ہے قرآن دازی اور وہ قرآن دازی کس چیز کی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جیسے کہ ہمیشہ سے میں بولتی تھی کترہ کترہ سمندر بنتا ہے اور آپ صرف پانچ روپے کی مدد سے شامل ہو سکتے ہیں یعنی پانچ روپے آپ بیس دن خرچ کریں گے تو آپ سو روپے کے ملی گوڈ پرچیز پلان میں شامل ہو جائیں گے اور قرآن دازی کے ذریعے جیت سکیں گے آپ بائیس کیرٹ گوڈ جونری کا وہ پیس جو میں آپ کو ابھی دکھانے والی ہوں کل ہوگی اس کی قرآن دازی آج سے آپ شامل ہو سکتے ہیں تو جلدی کیجئے شامل ہوئیے اس میں صرف پانچ روپے کی مدد سے تو دیکھئے وہ گوڈ کا پیس جو ہم آپ کو کل قرآن دازی میں دیں گے وہ کیا ہے دکھائیے چلا سکتے ہیں اس سکتے ہیں ہاں جی تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل رہی ہے نوید اور کمل کی طرف سے اور ڈاکٹس آپ کی طرف سے بھی یوں کہ یہ خود بھگت کر آئے ہیں کرونا کوویڈ نائی اس وقت لگ رہا ہے پورا سیشن ہو رہا ہے ہم سب بہت ہے تو ہم چار پھنچ منٹ بات کر سکتے ہیں چیز استعمال کی کیا سیمٹمز تھے ان کو انٹرڈیوز تک کر دوں ہماری 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 لیجنڈری ہر بلکیس جنہوں نے ہم دونوں فیملیز کو بڑے کام آئی ہیں دورن کرونا کوویڈ نائیٹی اور ہمیں ایسی ایسی چیزیں پتہ چلیں جو کھا سکتے ہیں جن کا نام سن کے آپ کو لگے کہ آپ کو یہ تو یہ کیسے یہ کیا ہے مطلب یہ ثابت ہو گیا لیکن کہ ہربل جو ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے اللہ حمد اللہ ٹھیک تھا اور شکریہ آپ کا آپ نے ہمارا بہت خیال لکھا سچی بات یہ کہ جو ہم نے اس وقت چائیں پیئے اور ہم نے اس وقت ہربل چیزوں کو استعمال کیا اپنی بیماری میں اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ واقعی دنیا اس کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے بہت سارے لوگ ہوتے تھے نا جڑی بوٹی یہ وہ ہمیچہ ایک بیعث چل رہی ہوتی لیکن ہم نے تو یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کتنی ضروری ہے زندگی میں یہ چیزیں بلکل مطلب کہ اعتقاد سے اگر استعمال کیا جائے اور مقدار اس کی صحیح رکھے جائے تو یہ دعوی ہے بلکل تو ہمیں بہت ساری چائے جو آپ سے پوچھنے والے ہیں ہم پیٹ جن جب تک ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو گھر میں پہلے سے موجود ہونے چاہیے انکلوڑنگ وائٹامنز گادجٹس کون سے ایسی چیزیں ہیں جو لائک فیور چیک کرنے کے لئے بیسک چیزیں جو ہم پہلے سے تیار ہی رکھے گا دیکھیں تھرمومیٹر ہر گھر میں ہوتا ہے وہ لازمان ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس بی پی اپریٹرز ہونا چاہیے بی پی اپریٹرز اور شگر چیک کرنے کی مشین گلوکومیٹر ہونا چاہیے بی پی اپریٹرز ہر کسی چیز چیکنے نہیں ہوتا نہیں آتا اب تو الیکٹرونک ڈیوائسز آگئی ہیں اس سے ایک رف آئیڈیا تو لے سکتے ہیں وہ بہت پریسائز ریڈنگ نہیں دیتا ہے بی پی سے کیا پتا چلے گا دیکھیں اگر انفیکشن پرووک کر رہا ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر بی پی فال کرنا شروع کرتا ہے نیچے آنا شروع کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے بلکل اور کچھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے بیماری یا کوئی ایکیوٹ انفیکشن کے اندر ان کا پریشن بڑھ بھی سکتا ہے اچھا تو ہمیں اٹلیس وائٹلی پیشنٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ پیشنٹ وائٹلی کیسا ہے اس کے بی پی کیسا چل رہا ہے ٹیمپریچر کیسا چل رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک ایمپورٹن چیز جو ابھی تک ہم لوگ نہیں ہوتی تھی گھر کے اندر مگر اب ضروری ہے رسپریٹ جو اکسی میٹر ہے پلس اکسی میٹر ہے کیونکہ وہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ سیمٹومیٹک ہو پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ میری سانس پھول رہی ہے یا مجھے سانس کی علامتیں ہیں فور سے میرے والد صاحب کو جب ہوا تھا تو ان کو سانس پھولنے کی علامت نہیں تھی مگر ان کی اکسیجن کم ہو کے ایٹی تھری ایٹی ٹو تک آگئی تھی اتنی کم ہو گئی تو آپ even 94 سے جب آپ لیس پہ آتے ہیں تو آپ اس کو علام ہو جاتے ہیں آپ اس وقت اپنی پرکوشنری میجرز لینا شروع کر دیتے ہیں 90 سے لیس ہو گیا ہے تو یہ اینکیشن ہے کہ آپ آپ حسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں بکوز ایوز مائسیل ایڈکٹر تو آپ آکسیجن یوز کریں بیلکل اور آکسیجن ویسی ہی چیک کریں آپ پلس کا کیا تعلق ہے پلس بھی کس سے بھی کچھ ہوتا ہے پلس دیکھیں جب فیور ہوتا ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پلس ایسے بھی بڑھ جاتی ہے ہماری پھر دوسرا یہ کہ اس وائرس کی وجہ سے ہارٹ کی انوالمنٹ بھی ہو رہی ہے سبی جیسے میری پلس بڑھ گئی ٹھیک میری پلس بھی 98 تک چلی گئی 98 98 98 98 ھائی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس پر آپ کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے چاہتے ہو پر نقصار ھائی ہے آپ اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ پلس کو آئیسولیٹیڈ ایک چیز کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں آپ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھا آپ کے سوسر کی بڑی تھی کیا وہی ہم ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میں بھی مائی فادر ہے ایک سو پیڈی پیشنٹ کلانگز ان کے بہت بھی ہیں بلکہ تو ہی نیبلائز ایٹ وہ کمبو ہل یوز کرتے ہیں اور ان کی ابھی انفیکٹ کوویٹ پوزیٹیو آنے سے پہلے دو دن پہلے ان کے ڈلٹا کارٹل بند ہوئی تھی تو وہ اتنا سویریٹی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا تو وہ ریگولر یہ سارا چیزیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں زیادہ آسانی ہوئی اس کو فائٹ کرنے میں اور وہ اسیمٹیمیٹک بھی تھے یا پھر ان کے لیے چیزیں بہت ورسٹ بھی ہو سکتی تھیں دیکھیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ڈلٹا کارٹلی جوز کر رہے تھے تو اس سے تو بہت لنبے عرصے سے یوز کر رہے ہوں گے امیونٹی ڈاؤن ہوگی ان کی پھر سیو پیڈین ہیں جن کے لنگ ڈیمیج ہو یا کوئی پرائیمری ڈیمیج پہلے سے ہی موجود ہو فرسے ہارٹ کا ڈیمیج ہو یا لنگ ڈیمیج ہو یا کڈنیز ڈیمیج ہو تو وہ تو امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں وہ تو ویسی ایک سٹیپ نیچے ہیں نام سے تو ان کے انتر تو زیادہ چانسے ہیں سو میراکولوسلی یا میں کہوں گا کہ اللہ کی جانب سے الحمدلللہ آپ کے ورے والد کوئی ان کو زیادہ نہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ہمیں پوری فیملی سے ان کے لیے فون آتے تھے کہ ان کی بتاؤ تبیہت اچھا ایک اور میں آپ کو مزیگی بات میرے برادر ان لاؤ میرے بہنوی جو ہیں ان کے دو سٹنچ زلے میں ہی اس اس جنگ از اس ان کی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے تو فورٹیز میں بھی نہیں ہے وہ بھی تو انہیں بھی ہوا اچھا اور انہوں نے بھی بہت اچھے سے سوائف کر کے ہاں ان کے شروع کے دس دن پڑے ڈیفکلت تھے خانسی کنجشن بہت زیادہ شدید ہوا انہیں وہی والی بات ہے بخار بھی بہت عرصے رہا ہے انہیں دس دن سے زیادہ بخار رہا ہے پاسپیٹلتہ نہیں جانا نہیں تو وہی والی بات ہے یہ ساری چیزیں ہر طرح کے پیشنٹس ہم نے اردگر دیکھیں لیکن آپ کی وہی والی بات ہے کہ ان کو کس طرح سے وہ وائرس ریاکٹ کر رہا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ پتہ ہے عام انسان کو نہیں پتا ہسپتال اب جانا کب چاہیے اب جیسے چلیں ہم نے تو اپنے آپ کو گھر میں کر لیا مانیٹر اور تھوڑا اوور مانیٹر کی ہم نے اپنے آپ کو اس لئے کہ حتیٰ کہ ہمیں پتا رہے اب ایک عام انسان کو کیسے بتا چلے کہ اب الام ہے کہ بھئی ہسپتال بھاگو اچھا میں سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا کہ ہماری ڈیزیز کی سٹیجز کتنی ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلی سٹیج ہے اسمٹومیٹک جس میں پیشنٹ کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں پھر دوسری سٹیج ہو جاتی ہے مائل یہ بھی پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ہلکا نزلہ ہم سب مائل میں ہی رہے پھر آ جاتی ہے اور پھر آتی ہے سویر اور پھر آتی ہے کرٹیکل موڈرے سویر اور کرٹیکل یہ وہ سٹیجز ہوتی ہیں جب آپ کو ہسپٹال جانا پڑتا ہے ایک آم آدمی کو ہسپٹال جانا ہی جانا ہے اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موڈرےٹ کے اندر سانس پھولنا ایک علامت ہے پھر اگر پلس اکسی میٹر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے اور آپ نے اس پر اپنی سیچوریشن چیک کی اور وہ نائنٹی فور سے لیس آ رہی ہے نائنٹی تری آ رہی ہے نائنٹی ٹو آ رہی ہے تو آپ موڈرےٹ کی کیٹیگری میں آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ بلکل ہیلپ لینی چاہیے میڈیکل ہیلپ آکوائر کرنی چاہیے سیویر کے اندر تو اور مزید سیچوریشن ڈروپ ہو جاتی ہے پھر اور کمپکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں یعنی کہ اکسی میٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو ہونا اگر اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں اب ہسپٹال جانے کی ضرورات کیونکہ ایک سٹیج ہوتی ہے ہمارے پاس ہیپی ہیپ آگزیا کہتے ہیں ہیپی ہیپ آگزیا کے اندر پیشن کو کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے شاید میرے جیسے یا آپ کے جیسے بیٹھا ہوگا مگر اس کی سیچوریشن آپ چیک کریں گے تو وہ لو آ رہی ہوگی سیم میرے فادر کے ساتھ جو ہو رہا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو ہے نا کہ انہوں نے ان کا کرونا کا ٹیسٹ آیا شام میں اور صبح انتقال ہو گیا پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی ملتابلہ ایسی جلدی رات پہ باتا چلا اور صبح ان کا انتقال ہو گیا سانس روک جاتا ہوگا لوگ مجھے لگتا ہے کہ فائٹ کرتے ہیں گر میں جانے سے بلکل اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی بارڈ کی ساتھریشن کام ہوگا کہ کیا ہو رہی ہے کہ کبھی ایک ڈاکٹر نہیں بتا سکتا جس بائی لککنگ ایم مطلب آپ نے ہسپتال جانے کا طریقہ یہی ہے کہ اوکسی میٹر سے چیک کرتے رہیں جہاں وہ منٹرنگ آپ کو یہ کہے گی آپ کو بار بار مطلب کتی دفعہ پورا دن ڈیر دن ہر دو سے تین گھنٹے پہ چیک کر لیں ہم دو دفعہ کرتے تھے ایک دفعہ صبح کر لیتے ایک دفعہ رات میں کر لیتے میں تھوڑا مرہ دو سے تین گھنٹے پہ اور میں یہ بولوں گا کہ اگر علامتیں آ رہی ہیں آپ کو تو آپ کیونکہ آج کل لوگ بہت ڈر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم جائیں گے تو ہمیں تو Corona پوزیٹیف کر دیں گے ہاں کہ آپ کو پوزیٹیف کر دیں گے آپ ہیں پوزیٹیف اٹلیس آپ کی ٹریٹمنٹ تو ہو جائے گی بہت چاہے لوگ ڈینائل میں ہیں ہمیں تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ڈیلی کو آپ لوگوں سے دور ہو گئے اسیلیشن کریں اگر آپ اسیمٹومیٹک ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کر آئے ہیں آپ گھر میں آئیسولیشن ایک کوئر کریں اور آپ جو ہے وہ سیون ٹین ڈیز کے بعد اگر آپ اسیمٹومیٹک ہیں آپ بہت سارے لوگوں کے سوال جواب مجھے انسٹا پر ڈائریکلی جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں کھانے ہم کیا کھائیں کیا کھائیں تو خوراک تو جیسے ہم سب نے بتائی کہ ہم نے آم خوراک ہی جو ہم گھر میں کھاتے تھے ڈائیٹ کے بغیر جو اپنے روٹی چاول جس طرح کہ ہم کھانے پکاتے وہ کھاتے تھے لیکن جو ہم لوگوں کو بڑا سپورٹ کیا ہے ہمارے امیون سسٹم کو وہ اگر ہمیں چیزیں پہلے ہی پتا چل جائیں تو کیوں نہ ہم پہلے سے پینا شروع کر دیں تو ڈاکٹر بلکیس ہمیں کچھ ایسی ٹیز کچھ ایسی ہربل چیزیں بتائیں گی جو آپ ابھی سے پینا شروع کر دیں اگر الحمدللہ بتاکہ آپ کرونا کا شکار نہیں ہوئے تو جی میں بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم بچوں کی بات کرتے بیسے تو کہتے ہیں الحمدللہ بچے سیف ہیں لیکن نہیں یہاں تو بچی کو ہوا نا اور انہوں نے بہت پوچھا بھی اس کا بس اللہ نے کرم کی اللہ غفر الرحیم ہر ایک کے بچوں پہ کرم رکھے دیکھیں اب نہیں ہوا اب بچوں کی لئے بچوں کی بچوں کی نہیں ہوا لیکن میں اس سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہوں گے اپنے پنسار بھائیوں سے اللہ کے لئے پانچ ہزار کا نہیں کیجئے گا کیونکہ ہر چیز اتنی بڑا دیتے ہیں اتنی بڑا دیتے ہیں پلیز یہ نہیں کیجئے اچھا گلو سبز کی لکڑی یہ ایسی ایک ہماری ایمیون بوسٹر جڑی بوٹی ہے جو ہم نیو بون بیبیز کو بھی پہلے دیکھیں یہ بیل ہوتی ہے گلو سبز گلو سبز اور یہ خاص بچوں کی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے بتا رہی ہیں جو ان کو ابھی کرونا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے آپ بس ان کو یہ قہوہ دے سکتے یہ ایسی چیز ہے کہ ویسے تو دیکھیں اب جب ڈاکٹرز کہتے کہ چھ مہنے سے بعد آپ غزہ پر لاتے ہیں تو آپ نے چھ مہنے کے بعد صرف صرف آدھی ٹی سپون پلانی چھوٹے بچوں کو دو سال سے بڑے جو بچے ہیں ان کو آپ نے ٹو ٹیبل سپون دن میں دو دفا بھی دے سکتے کیونکہ بنانے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کو پتا ہو پھر اس کا نام ریپیٹ کریں پنساری کے دکان سے ملے گی ہاں گلو سبز گلو کی لکھڑی بول دیں گلو سبز بول دیں یہ ایک بیل ہوتی ہے اور اس کو آپ جا کے نیٹ پر سرچ کر لیں نمبر ون ایمیون بوسٹر ہے ٹھیک ہے یہ کیسے بنائیں گے ہم میں بہت آسان ہے آپ نے اس طرح کے سٹکس لیے دو صحیح ہے اس کو اس طرح توڑا اچھا میں نے توڑ کے ایک کو ہٹا دیا کیوں ہٹایا جب میں نے اس کو توڑ کے دیکھا تو یہ بلیک ہو گیا تو یہ خراب ہو چکا اب یہ جو میں نے توڑا تو دیکھیں یہ سہی ہے چھیک ہے سہی ہے تو یہ میں نے دو کپ پانی میں نے لے لیا اور اس میں لکڑی ڈال رہی ہوں اس کو آپ نے جوشانہ ہے جوشاندہ بنانا ہے دو کپ کو کتنا کر دینا ہے پانی دو کپ کو ایک کپ کر دینا ہے ایک کپ کر دینا ہے اچھی طریقے سے جوشانہ ہے اور آپ آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو بخار بھی ہے اچھا میں صرف ٹیسٹ پوچھ رہی ہوں کہ بچوں کو پلانا کوئی اکان چیز نہیں اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ لے سے جیسے سینہ لیوز کا اگر آپ صحیح طریقے سے بناو تو ٹیسٹ اس کا نہیں آتا ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے کڑوانی ہے ہم شہدد ملا سکتے ہیں بلکل آپ ملا سکتے ہیں آپ ہلکا سا شہد ملا سکتے ہیں مصری ملا سکتے ہیں آپ اس کو جو شاہ جو شاہ کے جو ہے نا آپ نے کہا کہ چھ مہینے کے بعد سے آپ یہ بچوں کو دے سکتے ہیں ون فورت ٹیسپون چھ مہینے کے بچے کو ٹو ٹیسپون تک دو سال کے بچوں کو ٹو ٹیسپون دن میں دو بار بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ جو اس کو جو ہے آپ آدھا کپ ایک کپ لے سکتے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ سنا مکی بچوں کو دے سکتے ہیں سنا مکی پچھے ہیں سنا لیڈز میں نے آپ نے جب مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا تھا صرف ایک چمچ پلانا بلاج کو صرف ایک سال کا میں نے کہا صرف ایک چمچ دینا اس سے زیادہ نہیں دینا میں نے ایک اور اچھا سان طریقہ بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منال کو ڈائریا ہو رہا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ پانی میں ایک چمچ اس کا کاوہ دال دیں یا پھر اس کو اس سے نہلا دیں میں بلکل نہلانے کا بولتی ہوں بچوں کو میں کہتی ہوں سنا مکی سے نہلا دیں بلکل نہلا دیں سٹیم لیں اچھا آپ نے سنا مکی سے سٹیم لیں تھی نوٹ نوٹ پی نہیں تھی ہم نے سٹیم بھی لی پھر کولان جی سے لی لانگ سے سٹیم لی لیکن لانگ کی سٹیم بڑی بہت زبدی وہ بہت اچھی ظاہری وغیرہ اسی سے بنتا ہے میں بلکل یہ کہہ رہی ہوں سنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں دیں میں کہتی ہوں بچوں کو نلا دیں اور ان کو سٹیم دیں اچھا نلانا بھی اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس کی سٹیم بھی بہت اچھی یہ آپ نے کہا دو کپ کو ایک کپ کر دیں ایک کپ کر دیں ایک کپ کر کے جس طرح بتایا اس طرح دیں یہ میں بلکل پریونشن کے طور پر ہمیں ایمیون بوسٹر چاہیے اچھا یہ ایمیون بوسٹر ایمیون بوسٹر بچے کے جیسے بلاج کی کلاس پہل ہو تھا ان کی امائیں بتا رہا تھا کوئی کہ بچوں میں بھی آنا شروع ہو گیا بچوں میں بھی چیزیں نظر آنا جیسے آپ کی بیٹی ہے میں نیوز میں دیکھ رہا چھے مہین ہیں یہ بچے کو اسی لئے یہ بہت زیادہ بچوں میں بھی ہے اس کا نام میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کریں کیونکہ ماں اس وقت یہ چار ہوں گی خریدنا کیا ہے یہ گلو سب گلو کی لکڑی بول دیں گلو کی لکڑی گلو سبز بول دیں یہ ایک بیل ہوتی ہے اور یہ پورے اس پہ ریسرچ موجود ہے یہ نمبر ون ایمیون بوسٹر کہلاتی ہے اور ہماری در بھی کوئی ہے یہ تو بچوں کی لئے بلکل میں بتا رہا ہوں اچھا اسی کا اب کیا ہوتا ہے کہ جو کرونا کے پیشنٹ جو مجھ سے انٹرچ ہے وہ بولتے تھے ہمارے ہڈیوں میں بتا شہ درد اور ایسا لگ رہے جیسے مطلب دیکھیں سمٹمز بتاتے ہیں کہ کوئی آری چلا رہا ہے کوئی چھوری چلا رہا ہے کوئی میں اتنا درد ہے کہ میں رو رہے لے نہیں سکتے رو رہے تو ان کے لیے دوکر صوری میں آمکوی 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 جیسے ہمارے ویسے نورمل جسم میں ابھی زیادہ ہمارے پاس کوئی پروون اور ڈیٹا نہیں آیا کہ بروفن جو ہے لیکن یہ ہے کہ یاسف برداشت کرتے رہتے تھے وہ بروفن مگرہ نہیں ہے کہ وہ لے لے تو ایسا نہیں ہے ہم جوزیلی پیرا سٹمول پر رسپونس آج آتا ہے پیرا سٹمول بلکل اچھا آپ ہڈیوں میں درد ہڈیوں میں درد اور بہت ایسے ویکنس اور ایسا ہے کہ لوگ چیختیں تو آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کو بہت فرق پڑے گا آپ کیوں کہ یہ گلو کی لکڑی سے ہی میں بتا رہی ہوں میں نے اس کی تعداد بڑھا دی آپ نے دو کپ ہی رکھنا ہے پانی تعداد آپ نے بڑھانا ہے میں بڑوں کے لیے بتا رہی ہوں اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ ڈالیں گے اجوائن اجوائن آپ بان فورت ٹی سپون ڈالیں گے اچھا آج کل نہ صرف کرونا آج کل دو چیزیں اور پھیلی ہوئی ہیں آپ کو ٹائفوائٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈینگی کا بھی زور ہے اور ملیریا کا بھی ہے یہ ایک ایسی دوا ہے جو تینوں میں سیفلی آپ استعمال کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے جوشایا جوشاندہ بنایا چھانا اور دے دیا دو کپ ایک کپ صبح پیجئے ایک کپ شام پیجئے اس کو پینے کے آدھے گھنٹے بعد پسینہ آنا شروع ہو جائے گا بخار اتر جائے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے مگر دیکھیں میں آپ کو یہ بولنا ہوں یہ آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی ادویاد بھی استعمال کریں اچھا ایک بہت important سوال کیا پتہ نہیں بے وکوفی بھی ہوگا لیکن میں اپنی knowledge کے لئے پوچھوں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جیسے کیری ٹائفوائٹ بھی پھیلاوا ہے ملیریا بھی پھیلا اور بھی چیزیں پھیلی بھی ہیں تو آپ نیزل سویپ تیسٹ کرانے جائیں گے اور آپ کو کوئی اور پروبلم ہو اور آپ کا پوزیٹیو آجا ہے بلکل بھی آتے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فالس نیگٹیو کے اندر ہمارے پاس سارے کے سارے سمٹمز اس طرف جا رہے ہوتے ہیں میرے دو میرے دوست اس کی وائیف ہیں ابھی ان کو ریسنٹلی تین دن پہلے سمٹمز ہوئے لیکن انہوں نے مجھے کل بتایا کہ میرا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے میں نے کہلے کہ تمہیں سمٹمز تو ہیں تم دس دن آئیسولیشن کر لو کہہ رہے ہیں نہیں جب نیگٹیو آیا ہے آپ آئیسولیشن کیا یعنی ان کو پر پروبلم کوئی اور تھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں فالس نیگٹیو آجاتا ہے تیسٹ کبھی کبھی فالس نیگٹیو آجاتا ہے تو مطلب وہ پوزیٹیو ہے جی یہ ہوتا ہے یہ ایکیوریسی نہیں آرہی ہے اس میں ایکیوریسی کی مسئلہ ہے وہ ہر تیسٹ میں ہوتا ہے اس کی اپنا ایک وہ ہوتی ہے ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بیماری کو کتنا سینس کر سکتا ہے تو اگر وہ نہیں سینس کر پا رہا اور پھر بھی پریزنٹ ہے وہ فالس لی نیگٹیو آجائے گا آجاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ سمٹمز ہیں تو اس میں دنائل میں مجھ جائیں کہ آپ کو نہیں ہے اگر آپ کا نیگٹیو آیا تو پہل جیسے میں نے پوزیٹیو تھا میں نے ٹیسٹ ریپیٹ کر آیا کہ چیک کرنے کے لیے اپنی تسلیق کے لیے لیکن اگر آپ آپ کے سمٹمز ہیں اور آپ کو فالس نیگٹیو آ گیا ہے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سا میں نام نہیں لینا چاہوں گی یاسر کے دوست نے ان کا فون آیا یار بخار ہی نہیں اتر رہے کرونا ہو گیا تو کہیں نہیں نہیں میں وہمی ہوں میرے گھر والے کہے رہے ہیں کوئی کرونا نہیں لوگ ڈنائل میں ہیں کہ ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ نارمل ہے موسمی بخار کا ایک نام چلا ہے کون سا موسم ہے یہ بخار کا مطلب ہوتا ہے وہ مانتے ہیں کہ سمر فلو آتا ہے لیکن سنس ایوری بیڈی اس تیکن سو مچ پرکوشنز سب اتنا خیال رکھ رہے ہیں میں نے تو سمر فلو ڈالتے ہیں اور اس کے باد اس کو گھما کہ عجیب سا الجھن ہوتی ہے اور وہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پی سی آر تیسٹ ایک ہوتا ہے انٹی باڈی ٹیسٹ جو آپ کا بلڈ لے کے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں دونوں میں کیا کیا فرق ہے دیکھیں پی سی آر ایکیوٹ انفیکشن کو ہمیں انفروم کرے گا کہ وائرس پرسسٹ کر رہا ہے میری سمٹم اگر مجھے میں ٹیسٹ کرانے گیا ہوں تو آئیم مور فور کہ مجھے ڈیاغنوسز بنانی ہے اپنی مجھے سٹین ڈیاغنوسز پر پہنچنا ہے کہ اگر مجھے فیور آ رہا ہے یا آ رہا ہے کیا یہ کرونا کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے تو پی سی آر اس دہ فرسٹ ڈیاغنوسٹک اچھا پہلے وہ وہ ایکیوٹ بلکل اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ انٹی باڈیز بلا وجہ نہ کر رہا ہیں کیونکہ انٹی باڈیز جو ہے وہ اس وقت ہے کہ ایک تو suggestive نہیں ہوتی اور انٹی باڈیز تو آپ کی باڈی جب فارم کرے گی جب آپ اس infection سے fight کرنا شروع کریں گے تو آفٹر آ وائل وہ پوزیٹیو آنی شروع ہوگی تو وہ ایکیوٹ infection کو suggest نہیں کرتی انٹی باڈیز تو انٹی باڈیز کا فلحال کوئی ایسے خاص رول نہیں ہے وہ سستہ اور وہ مہنگے میں دو چار لوگوں اب وہ ہر طرح کے ہمارے اسمون آتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں یا آج announce کر کے جاؤں گے میری کلینک ٹائمنگ ایک سے تین اس کے بعد مجھے کال مت کیا گیا مطلب مجھے پتائیں کہ بہت سارے لوگ کرونا کی ٹیسٹنگ کے ساتھ انٹی باڈی گرا رہے ہیں بھائی جب آپ کو ابھی شروع ہوا ہے آپ کی باڈی fight کر کے انٹی باڈیز کیا بنائیں اگر انٹی باڈی کرانی تو بعد میں کرائیں 14 ڈیز بلکل 14 ڈیز کے بعد آپ کی ٹیٹرز کرانے کا ہم تو کہہ بھی نہیں رہے ہیں ہم رکمنڈ نہیں کر رہے ہیں بس وہ آپ کی تسلیح ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کی باڈی نے reactivate ہو گئی ہے اور پھر جیسے اگر اگر ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو اور وہ recover ہو گیا اس ٹائم پہ ہم اسی لئے رکمنڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ infected ہوئے ہیں تو آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں آپ آئیسولیٹ ہو اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرونا کپکا ہوا ہو اور آپ کی باڈی ریاکٹیو اگر رہے ہیں آروز اسی طرح کے شو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ہم آپ کو دے سکھیں گوڈ مارنگ پاکستان بہت ساری انفرمیشن ایک ساتھ آپ کو مل رہی ہے اس شو سے کیونکہ آدھے ڈاکٹر نوید اور کامل تو کہہ رہے ہیں آدھے ڈاکٹر میں پہرے شروع کے تین دنوں میں آپ ایک ٹراؤما بھی ہے آپ گھر والوں کو بھی مانیٹر کرنے اور فون نہیں بند ہو رہے تو میں تیسرے دن میں نے کو ہی بھولا میں کہ ہم بیمار ہو جائیں گے کہ لوگوں خیریت پوچھ رہے ہیں لوگ سمٹمز پوچھ رہے ہیں لوگ تیسرے دن ہی اور پوچھ رہے ہیں تو میں بیمار ہو جائیں گے تو ہم نے سائلنٹ کر کے فون رکھنا شروع کیا کہ ہم اپنا تو خیال لکھے نا کہ جیسے CAC 1000 ہے وہ پی رہے ہیں ہم نے بہت سستے اور مجھو کہتے ہیں ٹکاؤ وائٹیمینز کیے سر بکس ٹی زی صحیح ہے یا وہ جو بھی ایک جلے CAC 1000 جو وہ جیلی ویٹیمینز بھی آتے ہیں جیلی کی طرح ہوتے ہیں تو ہم اس کو نویز گمی بیرز ویٹیمینز ہوتے ہیں وہ میں اتفاق سے دو تین دن پہلے لے لیے تھے میں گیا تھا تو اس نے بہت انجوئے کر کے کھا لیے اچھا CAC 1000 بچے پی سکتے ہیں بلکہ وہ اس کو پلایا ہم نے اور وہ اس نے انجوئے کیا جبکہ روز کہتی تھی آج یہ فلیور آج یہ فلیور اس میں فلیور ہم نے سارے فلیور ڈاکے رکھ دیتے ہیں مانگو اورنج کولا فروٹ جو ہے وہ کون کون سے کھا ہے فروٹ میں یہ بتائیں گی ہم نے واترمیلن اچھا تر بول مانگو آپ کو بتائیں مانگو روید سے پوچھے آج میں رمزہ کو ڈا رہے ہیں مانگو پہ روز رات روز رات میں جب رات میں نائیٹ سو چینج کر کے ریلیکسنگ ٹائم میں مانگو لے کے آتی ہوں میں کہتا ہوں یہ میرا ٹائم ہے یہ میرا ٹائم ہے یہ میرا ٹائم ہے تو مانگو واترمیلن تھا اب تو سمڑ تو اس فلو فروٹ فالسے والسے نہیں کھائے فالسے ہم نے اس سے پہلے بہت کھائے لیکن وہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو جب سے یہ ہوا تو ہم نے کہا ایسا ناؤ کے گلہ پکڑ لیں ہم نے ہم نے ویجیٹیبل زیادہ بہت ایک ساتھ کھانی پا رہے تھے تو ہم نے مکس کر کے چار پانچ چیزوں کا جوس پی رہے تھے ایلو ویرہ کا جوس پی رہے تھے ہاں اچھا ہیا ایلو ویرہ اوریانڈر جنجر مطلب ادرک ڈالے لیمن ڈالے جوس بلینڈ کریں چائے ہم صرف ریگلر نہیں پی رہے تھے چائے میں وہ دال چینی اور ادرک مطلب جب جہاں جس چیز کو جیسے یوٹلائز کر سکتے تھے کر رہے تھے ہم نے بہت زیادہ میڈکیشن نہیں کی اچھا امی ڈیڈی کی تو ریگلر میڈکیشن ہے امی ڈیڈی کو بھی وہ چائے پلا رہے تھے سب سب ادرک 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 بلکل بلکل دیکھیں امی کو میری سٹوک پیشنٹ رہی ہے تو ان کی وہ ریگلر روٹین ہے پانچ دماؤں کی جو کھا پی رہی ہیں ڈیڈی کی بھی ان کی جب وہ میڈیسن چل رہی تھی میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہ دکٹر صاحب یہاں رہتھے ہیں بہت ضروری ہے کہ دیکھیں سپیشلی ڈیڈرلی کے لیے جو بوڑے لوگ ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میری انہوں نے فون کریں کہ وہ پورا case history جانتے ہیں اور آپ انہوں نے بتائیں کہ آپ result positive آیا تو دوائیوں میں کوئی change تو نہیں کرنا جبکہ ایک دن پہلے ڈیڈیڈا قوضل بند ہوئی ہے انہوں نے فون کیا اور دو سکنڈ میں رسپوند کیا اسیسٹنٹ نے آپ رکھیں میں آپ کی ڈاکٹر سا رسپوند سے بات کراتا ہوں اور انہوں نے پوچھا انہوں نے نہیں دوائیوں میں کوئی چینج نہیں کرنا پوچھے کوئی سمٹم تو نہیں رہا ساتھ لینے دوشواری تو نہیں تو انہوں نے کہ بس یہی کریں ہوں پھر ایک ہفتے بعد میں آپ کو ٹیلی کلینک کریں آج سب آن لائن تو انہوں نے کہ آن لائن کلینک میں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے چھوڑنا چاہیے یہ سوال کس سے کروں مجھے نہیں سمجھ آج دیکھیں کوئی بھی دوا میں تبدیلی ہم نہیں کر رہے ہیں کرونا کے اندر جب ہم لے رہے ہوتے ہیں سوائے اس کے خوش خاص دوائیں ہوتی ہیں جو کہ خون پتلا کرنے والی ہوتی ہیں اس کو ایڈجس کرتے ہیں یا کچھ بلڈ پریشور اس کی دواؤں کو ابجاز کرتے ہیں باقی کسی دوا کو بھی ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں مگر ڈرگ ہیسٹری ہوتی ہوتی تو پرابلم تو نہیں لے سکتے ہیں اور جیسے جو مادر فیٹ کرا رہی ہیں خواتین اور ان کو ہو جاتا ہے کرونا تو پھر وہ اپنے بچوں کا کیا کریں بچے تو مادر فیٹ پر رہے پھر وہ کیا کریں اس میں مادر فیٹ پہ جو بچے ہیں اس میں ماں وہی precaution لے گی وہ مسکھ پہنے وہ اپنے ہند کو سانٹائز کرے اور بچے کو فیٹ کرا بچے رسی 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 رہے کہ ایک ماں پوزیٹیف تھی اور وہ اسی طرح سے بچے فیٹ پہتا لیکن بچے نیگیٹیو رہا کیونکہ اب تو WHO پوری وہ رن کر رہا ہے کیمپین آج کہ بچے فیٹ میں ہی انٹی بوڈی ہیں تو آپ سوچیں بچے رکھ رہے ہیں صحیح رکھ رہے ہیں پہنے بچے سوال رکھ رہے ہیں بچے کو ہنگل گٹھتے بچے بچے کو آج کیونکہ میری وائف بچوں کے ڈاکٹر رہے ہیں تو وہ یہی رکمند کر رہی ہیں اور میں نے پوچھ لیا تھا میں پوچھ لیں اسے سوال سوال سکتے بچے بچوں میں آپ مہار نہیں یہ سب سے بیش میری بہن امریکہ میں رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا protokol ہے ان کے میرے بچے پوزیٹیو ہیں کہ یہاں پوزیٹیو ہیں کہ پوزیٹیو ہیں تو بچے کے وہ ٹیسٹیو نہیں گٹھے بچے کو پوزیٹیو کنسیڈر کر لے کیونکہ وہ کہتے ہیں بچے کو آپ پوزیٹیو نہیں کر سکتے ہیں بچے 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 جیسے پھولوں کا بادشاہ ہے گلاب اس طرح ایک نیشے اس میں اچھا ہوتا ہے اسی طرح ہربل تیز میں اگر آپ دیکھیں کہ ایمیون بوسٹر کونسی ہے اور سب سے بیسٹ ریفائن ٹی کونسی تو وہ مات چا ٹی اور یہ پاکستان ملے گی امتیاز بغیر مل جائے گی لیکن اس کی زیادہ مقدار بہت کم لینے اچھا اس کو طریقہ استعمال بہت ڈیفرنٹ ہے ضروری نہیں کہ آپ چاہے بنا کے پھر دہی میں ڈال کے بہت بہت کم اتنا اس سے بہت تبکہ آج ہی کا جمع ہوا میں تو رائتہ بنوالے دی دنیا پودین ڈال کے مہار اور ڈبو کے جو دہی ہیں وہ دہی نہیں ہے جیسے کھلا دہی کھلا دہی آپ نے لی جانور جی پروسس ہوتے وہ نہیں لیجے تو مات چاہ ایک نے بتائی چائے بھی چاہے کھتے بہت سارے کمپنیز اس کو اچھی طرح ریفائن نہیں کرتی جس نے ریفائن کیا اچھی چیز اٹھائے گا اس کا طریقہ یہ کہ جب بھی آپ اس کو لے کے اپنے ہاتھ پر بتا دیتی بھائن امیون بوسٹر اور یہ ہوتا ہی گلے کے لیے اور لنگز کے لیے زیادہ اچھ ہوتا ہے اگر آپ کو ایسے فلاور نہیں ملیں تو آپ اکنیش فلاور ٹی بھی لے سکتے لیکن پلیز یہ دیکھئے ایسنس نہ مطلب اوپر لکھا ہوتا ہم لوگ اس کو غور سے پڑھتے نہیں جب بھی چیز لیں تو پڑھیں ایسنس کا مطلب اس کی خوشبو ہے اس کا ارومہ ملے گا مگر وہ ایکچول فلاور نہیں ہے ایکچول فلاور یہ ہوتے ہیں پرپل بھی ہوتے ہیں پھولوں کو لے کر پھلے اپنے کپ میں رکھنا ہے ایک فلاور اگر آپ اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ادھرک اس میں ڈالیں تھوڑا سا دارچینی کا ٹکڑا آپ اس میں ڈالیں رکھیں اور یہ سارا آپ کھا سکتے پاکستان میں یہ والی دارچینی ملتی ہے کوئی بات نہیں یہ لے لیجیگا کوئی مسئلہ نہیں اگر شہر ڈال اپنے کنزیوم کر لی اس کو پھیکنے کی ضرورت نہیں اس پر کھولتا گرم پان ڈال کے دوبارہ ڈگ دے اور واقعی چاہے جو یاسر نے پیئے تو اس کا نیگیٹیو آگیا ریزر ایک دفعہ نکیہ پوزیٹیو آگیا پھر دوبارہ ریپیٹ کر آیا یہ چاہے پینے کے بعد تو اس اس سے ایسی چلے آپ کو نہیں ملائیے تو یہ چیزیں آویلیبیلٹی ہے یہ منگائیں اس کو تھوڑا سا آپ کو جوشانہ ہوتا ہے جسے گارڈن تھائم ہے میرے پاس یہ آپ نے ڈالا اس میں خاکسیر ڈالا خاکسیر 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 ایک ایسی چیزیں جو اس کوویٹ نائنٹین کے علاوہ جو آج کل بہت ساری چیزیں اور پھیلی ہوئی جسے ڈینگی ہے ملیریا اس میں بھی آپ کی مدد کر یہ میں اس کا گواہ ہوں انہوں نے مجھے کرتے ہیں خوبانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کے ریسرچ میں یہ بات ہے اور ویسے تھائم میں تھائمول ہوتا ہے جو آپ کے لنگز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے ہمارے ملک میں آویلیبیلٹیز کی ہے بس یہ ہے کہ مہنگا نہ کر دیجیگا اور صحیح والی چیز دیجیگا زبردست اچھا اب اگر فرس کریں لانا کریں کسی کو ہو لیکن بس ہو گیا تو کرونا پہلا آئے اور کسی کے گھر میں کبھی بھی آسکتا ہے تو اگر کسی کے گھر میں ہو گیا کرونا کونسی سے کھانے ہیں جو آوائیڈ کی جائیں کونسی چیزیں جو آوائیڈ دیکھیں سموکنگ بھی کھاتے ہیں لوگ پان پر آگ بھی کھاتے ہیں تباکو بھی کھاتے ہیں پان بھی کھاتے ہیں چھالیا بھی کھاتے ہیں تو میں اس حوالے سے پوچھ رہی گا دیکھیں جو بھی یہ ساری چیزیں چھالیاں ہو گئی پان ہو گئے یا اس طرح کی جو چیزیں سگریٹ وغیرہ شراب سگریٹ شراب سگریٹ سگریٹ تو اس میں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں آپ کی امنیٹی خراب ہو رہی اس کے اندر تو آپ مور پرون ہے کہ کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے پھر وہ انفیکشن زیادہ انٹینسٹی کی ساتھ آپ کے اندر آسکتا ہے سو سکتا ہے وہ تو کسی بھی سیچویشن میں آوائید کرنا ہے اور اگر کرنا ہے تو خدا رہا اس دیوریشن میں تو آوائید کریں سیکنڈ تینگ جیسے میں شروع میں کھانے کے حوالے سے کہ کوئی سپیسیفک کھانے کی ضرورت نہیں ہے انلیس انتیل کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہو یا دائیریہ ہو رہا تو اس میں ڈائیٹ ویسی موڈیفائی کر دیتے ہیں ان کو سوفٹ ڈائیٹ کے اوپر لیاتے ہیں ہم کے یوں ڈائیٹ کیلاتی ہے جیسے اگر فرس کریں ہو گیا ڈائیریا کیونکہ کچھ لوگوں کے سمٹمز بھی ڈائیریا انہوں نے سانہ مکی نہیں پی لیکن ان کو ڈائیریا آور ہے کیونکہ سمٹمز بھی شامل ہیں آمیزا پوری فیملی گھو دائیریا تو اس میں کس طرح کے کھانے لیں جیسے بنانا اس کے اندر بنانا ہوتا ہے کھچڑی ہوتی ہے اس کے لابت دہی کا استعمال ہے اور اوارس ہے یہ آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں اور فروٹس کون ہیں جو جن کے سیلولیو زیادہ ہوتا ہے تو یہ ڈائیریا انڈیوس کر سکتے ہیں سفر ان لوگوں کے لئے جن کو ڈائیریا ہو رہا ہو تو وہ fruit in the mean while جو آوائی کر لیں ہائی water content والے fruits لے سکتے ہیں جیسے watermelon بغیرہ ہے پانی کی انٹیک بھی BTW پانی جو پانی بھائی تم رو 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 سے ہی ہوا ہے نا یہ تو روح افضا مطلب لال شربت پینے کی شوکین ہے اچھا تو جو چیز اس کو پلانی تھی اس کے اندر لال شربت تھا وہ چیز ساتھ میں تھی اور یہ دماغ اس وقت لانا پڑا آپ کو مکسنگ کرنی پڑتی کیا چیز ہے آپ کو جو آپ نے ان آئیسولیشن پیرد میں رہ کر کچھ سیکھی ہوگی کوئی سمجھی ہوگی کوئی سمجھ آئی ہوگی میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے آپ کو بتاؤں سائیکولوجیکلی ایک تو میرا کام ہے میں نے دو دفع اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ایک میری امی بھی مار ہوئی تب اور ایک جب مجھے کرونا ہوا مجھے صرف لگتا ہے کہ زندگی بھار ہم کہتے ہیں کہ کل کی تیاری کرو کل کی تیاری کرو سبر کرو کل صحیح ہو جائے گا ایک میری امی کے بعد اور ایک کرونا کے بعد مجھے صرف لگا کہ جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے کل کا کسی کو نہیں پتا یہ ہمیشہ سے ہمیں کہتے تھے لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں جواب پلاننگ کرو آگے کی پلاننگ کرو بچا کے رکھو نہیں اور پلاننگ کرنی ہے تو بھائی اگر آپ وہ چیز آج کر سکتے ہیں تو وہ کیوں چھوڑنی ہے پانچھے سال پہ کیوں چھوڑنی ہے دس سال پہ کیوں چھوڑنی ہے ایک سال پہ اگر کوئی چیز آج ہو سکتی ہے تو وہ آج کرنے شاید کل کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملے تو ای تنگ یہ میں نے چیز اپنی امی سے بھی سیکھی میرے امی نے مجھے لگا زندگی بھر پلاننگ بہت کی لیکن جب ٹائم آیا جب وہ بیمار ہو گئی تو فروٹ نہیں ملا جو آپ نے کیا بہت کو چوہی آپ کہتے ہیں بڑھاپے میں میں تو پارٹی کروں گی اور بچاری کا جب بڑھاپا ہے بچاری عمر میں حیند کرتے رہے بچاری عمر میں حیند کرتے رہے بڑھاپے میں ہم تورام سے بہت کے کھائیں مجھے صرف لگتا ہے ایک یہ چیز اور ایک یہ چیز کہ آپ کو اپنا خیال سب سے پہلے خود رکھنا ہوتا ہے جس طرح پلین میں نہیں کہتے ہیں اکسیجن ماز پہلے خود پہنے پر دوسروں کو پہنائیں تو مجھے پتا ہے ہماری جو معاشر کے خواتین ہیں وہ سب کو اپنے سے پہلے رکھتی ہیں بچے پہلے بیاں پہلے میرے گھر والے پہلے لیکن ای فیل سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ آپ صحیح ہیں تو گھرانہ صحیح ہے کیونکہ میں نے نوید کو عزین یہ کہا میں نے کہا نوید شکر ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک کیونکہ اگر میں بیمار ہو جاتی نا تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا کیونکہ سسٹم کلاپس کر جاتا ہے سسٹم کلاپس کر جاتا ہے جب عورت بیمار ہوتی ہے مجھے سے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پلیز گھر میں جتنی خواتین ہیں سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں اور شاپنگ ہی کرنے کے لیے پوری زندگی پہلے پہلے کسپ سے وال باننی ہی ہے ابھی شاپنگ کر کے کریں گیا کپڑے تو وہی نایٹ سوٹ پہنے نایٹ سوٹ پہنے کے گھوم رہے ہیں مجھے تو شراوائن لگی تھی ہم اپنے آجمنٹس کے لیے تیار ہوتے لیکن اس وقت دلیل ہی چاہتا تھا بالکل میرا ایک سوٹ تا پہلے سے رکھا ہوا تھا میں نے کہا تھا ہی پہلوں گے آج تک وہ رکھا ہوا ہے ابھی تک رکھا ہوا ہے میں نے کہا چلیں آپ بھک رہی پہ پہلے لوں گے ابھی ہم بریک پہ جانے بریک کے بعد ہم آئیں گے واپس اور کچھ ایسی ایکسرسائز جو ہمیں پتہ چلیں جو آپ جب آپ کو کرونا ہو جائے تو برید بہتر کرنے کے لیے آپ کس طرح سویں کس طرح لیٹیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوڑی سے وقت کے بعد گوڈ مورننگ پاکستان نوید رضا اور ان کی بیوی کول ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں الحمدللہ کرونا کوویڈ نائنٹین پیشنٹ تھے ریکوبر ہو چکے ہیں اور نہ صرف یہ دونوں بلکہ ان کی بیٹی ان کی ماں باپ بھی الحمدللہ سہتیاب ہیں بہت سائے لوگوں کی دعائیں لے کر یہاں میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت ساری ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر ہمیں ہو جائے تو ہم سویں کیسے ہم بیٹھیں کیسے ایک نئی چیز ہے جو سب لوگوں کی اوپر ہو رہی ہے تو لوگوں کے ہر چیز کی سوال ہے پریشنانی ہے سوالات ہیں کہ سانس جن کو بریدنگ ایش ہو رہا ہے وہ سانس کیسے آرام سے لے سکتے ہیں تو اس کے لئے سائمہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سائمہ مجھے پیل تو ویلکم بیک ماشا اللہ ماشا اللہ سے بس اب یوگا شروع کرنے والی ہوں میں کیونکہ یوگا میں آپ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں ہاپتے ہاپتے بھی نہیں تو سائمہ جو ہے وہ بہت اچھا یوگا کراتی ہیں اور انہوں نے ہمیں یوگا کی دگر پر لگایا ہے تو سائمہ سے میں سوال کروں گی کچھ ایکسرسائزز ہیں بریدنگ ایکسرسائزز جو ہمیں اس وقت کرنی ہیں وہ کیا ہیں اچھا ویسے تو بہت ساری اسی کم اس کم اس کے پوزز ہیں اس کے بریدنگ ہیں لیکن میں اس میں کچھ بتا سکتی ہوں جیسے جنوں کو اسیو بہت زیادہ ہے کہ لنگس سے ریٹیڈ جو ہے کہ ان کے مطلب فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہاں بھاریپن ہے سانس یہاں سے اوپر آ نہیں رہا ٹھیک ہے تو ان کے لئے سب سے پہلی بریدنگ میں بتا دیتی ہوں اپنے سانس لینا ہے پہلے گہری سانس لے آپ ایسے اور سانس روک لیں روک لیں اچھا تقریباً آپ جتنا روک سکتے ہیں کوئی پریشر نہیں آپ کے اوپر 10 سیکنڈ کے لئے 30 سیکنڈ کے لئے آہستہ سے اس کو آپ بڑھاتے جائیں جتنا آپ اس بریدنگ کو کریں گے یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ کے لنگس لنبا سانس لیں آپ روکیں گے جتنا آپ روک سکتے ہیں اس کے بعد آہستہ سے آپ اس کو آہستہ سے اگزیل کریں گے ایک دم سے آپ اس کو اگزیل نہیں کریں گے جب آپ کو کرونا ہو گیا نہیں بھی ہوا یہ ہر کسی کے لئے ہے یا آپ کے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے کہ وہ سانس جنوں کو کرونا ہو نہیں ہے اور جن کو ہو چکا ہے دونوں کیلئے ہے یہ سیم ہے سانس لیا اور آپ کے لنگس آپ کو خود catching لوگ آہستہ آہستہ اگزیل کیا لیکن ثوڑا سا ہول کریں گے اس سے یہ پریکٹس ہوگی کہ آپ کے لنگس جو ہے سٹرونگ ہوں گے ایکسپینڈ ہوں گے اور آپ کو بریتھ کرنے میں ایزی آپ کو فیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایکسسائز کیا ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں اکثر ہی پہلے بہت بار بتا چکے دوبارہ سے بتا چکے کپال بھاٹی یہ ایسی بریتھنگ ہے کہ آپ جب جب اس کو کریں گے آپ کو خود کو فیل ہوگا اس میں بھی آپ گہری سانس لیں گے اور اپنی ٹمی کو باہر نکالیں گے انہیل کرتے ہوئے سانس کو اندر لکھے جائیں گے اپنی یہاں تک لکھے جائیں گے اور پھر اس کو بھی اگر آپ پول کرنے چاہیں تھوڑا سا ہول کریں ایک دم جھڑکے سے لکھا دیں گے کر کے بتائیں مجھے سمجھ نہیں آیا اس کو اور ٹمی اندر رکھنی ہے انہیل کرتے ہوئے ٹمی آؤٹ مطلب سانس کو اندر لکھے جائیں گے انہیل کرتے ہوئے آپ ٹمی باہر نکالیں گے آکشن کو اندر لکھے جانے جتنی آکشن جتنی آکشن اندر جائے گی اتنی آپ بریتھ کرنے میں آپ کو ایزی ہوگا یہ میں کیک باکسنگ کلاسز میں مجھے ٹرینر آخر میں جب ہم کول ڈاؤن کرتے تھے تو اس کے لیے بھی کراتے ہیں بلکل یہ کپال بھائی بیسٹ ہے یہ آپ کے بریتھ کو صحیح کرنے کے لئے یہ پورا سانس اندر اسٹامک کی طرف لے جاتے ہیں آپ یہ سوچا کہ اسٹامک میں بلون ہے بلکل یہ کہ آپ کو ریلیکس بھی کرتا ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بھی امکریز کرتا ہے اگر کرونا ہو گیا آپ کو بریتھنگ اشور ہے تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں توڑا سروکے وہ زائر سے بات ہے یہ پریکٹیس ہے جب تک آپ کریں گے ابھی سے آپ کرنا شروع کر دیں ابھی سے آپ کرنا شروع کریں جیسی سٹارڈ ہو آپ کو اچھا یہ بھی تھوڑا بتائیں کس طرح پوسٹر رکھنا چاہیے سوتے وے بیٹھتے وے وہ بھی تھوڑا آپ بیٹھنے کا میں پہلے بتا دیتیوں پر میں آپ کو لیٹھنے کا بتاؤں گی بیٹھیں جب بھی آپ اگر چیت پر بیٹھیں آپ کوشش کریں اپنے باڈی کو سیدھا رکھیں کیونکہ جب تک آپ باڈی کو سیدھا نہیں رکھیں گے آپ سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی اپنی باڈی کو سیدھا رکھیں گے اس طرح سے تو آپ بیٹھ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی اگر بیٹھے میں تو ایزی ہو کے بیٹھیں کوئی آپ جو ہے اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں رکھے گا ٹھیک ہے اور اگر اسی طرح سے آپ جو ہے چیر پر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو چیر پر بیٹھ کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے اگر کئی لوگوں سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا تو وہ چیر پر بیٹھے میں ہیں تو چیر پر کیسے بیٹھیں ریلیکس ہو کے بیٹھیں بلکل اس طرح سے جھک کے نہیں بیٹھیں گے بلکل سیدھا ہو کے ایسے بیٹھیں گے ٹھیک ہے ایسے بیٹھیں گے اور اپنی نارمل بریدنگ اور بیٹھ کے بھی جو بھی بریدھ میں نے سکھائی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ اس وقت کوئی کام تو ہوگا نہیں تو زیادہ زیادہ فوکس کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ برید کی طرف توجہ دیں کہ آپ جتنا آپ اچھے طرح سے بریدھ کریں گے آپ اتنا اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے اور بہت سارے چیزوں سے بچ جائیں گے جیسے سب سے مین چیز ہے سٹریس کہ وہ آپ اس چیز سے سنیں جیسے نیچے تو سیدھے بیٹھنی کی عادت ہے میرے میاں کی تو لگتا کمر ہی نہیں ہے اور ٹیک کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا اس سے بہت سارے ہمارے پاکستانی مار گئے بلکل اس کا بھی حل ہے نیتا یہ دیکھئے آپ جو نہیں سیدھا بیٹھ سکتے ہیں پیچھے کشن رکھیں گے چھیک ہے کشن رکھیں گے یہ یہ آپ سیدھے بیٹھ گئے خود بخود پوزیشن ان کی بہتر ہو جائے گی کشن ہے حرید کے رکھوں بہت سارے بہتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں ایون سوفے بیٹھتے ہیں سوفے بھی بلکل اچھے آپ لیتنے کا بتائیں یہ آپ تب بتاریں جب کرونا ہو جائے یا ویسے ہی اپنی عادت بنائے ہیں آپ نی عادت بنائیں تاکہ عادت پڑی ہوگی ویسے ہی بھی در کے مارے عادت چینج کر بھی لیں گے بلکل وہ اس لیے کہ جب تک آپ کو عادت نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکیں گے اس وقت بھی آپ اور شدید سٹریس میں چلے جائیں گے مین چیز یہ کہ آپ کو کس چیز میں نہیں جانا اب جیسے کچھ لوگ الٹا سوتے ہیں جیسے میں سیدھا سوتی ہوں اور سیدھا سونے میں بریدنگ میں اتنی پرابلم ہوتی سب سے مین چیز کیا ہے اس میں پوچر آپ کا بہت کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے سو رہے ہیں آپ سیدھا سویں گے آپ کو اور زیادہ برید کرنے پرابلم ہوگی اور میں تکیا میں نہیں لیتی میں تکیا دبل چند نہ نکلا ہے آپ کی بیوٹی کی وجہ سے لیکن یہ کہ لینا چاہیے تکیا نورنا تکیا لے بہت زیادہ اوپر بھی نہیں کیجئے گا اور بہت زیادہ نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا بلکل یہ پوزیشن ہونی چاہیے سونے کی یہ دیکھئے اتنا بہت ہے اگر کئی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ اوپر رکھے سویں اپنے گردن تو ان کو ان کے لیے مسئلہ ان کو بھی بتا دیں کہ وہ کھو فیل کریں یہ ایکسپریمنٹ کریں گے کہ کس طرح سے سونا ہے ہری اتنا موٹر تکیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے بھی لیکن یہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بلکل ایسے کارنر پہ رکھتے ہوئے اور اس طرح سے سوتے ہیں ایسے نہیں سونا چاہیے اس طرح سے آپ کی باڈی اور زیادہ آپ کے لنگز جو ہے بلکل پریس ہو رہی ہوں گے تو اس میں برید کرنے پروبلم ہوگی اگر تھوڑا بڑا زیادہ بھی تکیا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کی سائٹ پہ تاکہ یہ آپ کے یہ والی چیز ہے آپ کی بیک جو ہے ہاف اس میں تکیے کے اوپر آجائے تو آپ کو پھر آپ ایزی لی آپ سانس لے سکتے ہیں یہ پوزیشن ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لیٹھ سکتے ہیں لیکن اپنی لیکس کو بلکل سٹریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لنگز پریس نہیں ہو اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ایک اور حل یہ ہے کہ آپ الٹا لیتے الٹا لیتے ہائے ہائے اس میں تو اور ہی نہیں 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 بالکل نہیں یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب مارشاللہ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ ریکمنڈڈ ہے جی الٹا لیٹنا الٹا لیٹنا بیسٹ ہے اس کے لیے کیونکہ لگا میرا گھوڑی میرا کھان ختم ہویا بلکل نہیں وہی تمہیں کیونکہ ہمارے لنگز بیک سائی پہ ہوتے ہیں جب ہم موڈریٹ سے سیویر میں جا رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ اپنے سب پیشنٹ کو پریکٹس کرا رہے ہیں اس کے اندر اوکسیجن میں دراسٹک تبدیلی آئی ہے جن کی ایٹی فائف تک چلی گئی اوکسیجن ان کی ایک دم صرف یہ کروانے پہ یعنی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اوکسیجن ان کو بہت سکتر ہوا پہتا ہے تو اگر آپ یوں لیٹیں گے تو یہاں ریپکے چاہے ہیں لنگ پیچھے ہیں تو ریپکے چاہے پہ پہ پہتا ہے جیسے نید آتیاں سو جائیں نہیں اگر آپ کو بریدی میں ایسی ہو جائیں تو میں رائٹ کروٹ لے لیتا ہے لگتا ہے جب سانس میں تھوڑی پروblem ہو تو رائٹ کروٹ بالکل اولٹالیٹنا یہ رکمند ہے یہ وحو کی طرح سے ہے اور سب ہماری گائید لائنس کے اندر ہیں فور کرونا اچھا لیکن جلن کو نمونیا ٹائپ ہو جاتے ہیں وہ بھی کنس کنس کن سو سکتے ہیں نمونیا جن کو نمونیا جن کے اندر ہیں جن کے اندر ہیں بلکل کنس کن پہ پیچھے کنس کے اندر ہیں کون کون تھی اسیسیز کس چیز کیلے ہیں سایما ایک اس میں یہ آپ کو ٹھونے کی بتا دی اور پوزیز اس میں یہ پاہ جانب ہے جی کچھ مرنی کہا چلی ہی پیلر کے پیچھے اس میں پوزیز ہیں کچھ وہ ممیں بتا سکتی ہوں کہ جو آپ دورنگ کرونا جلنوں کو ہاں زیادہ ہائی ٹیمپیشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جن کو بھی جس سٹارٹ ہوا ہے ان کے لیے بھی بتا ستیوں کہ اس طرح سے وہ پوزیس کریں ایک تو ہے کیمیل پوز جس سے آپ کے لنگز چوہے ایکسپینڈ ہوں گے تو اس سے آپ کو برید کرنے میں ایزی آپ کو رہے گا اس طرح سے بیٹھیں گے ایسے سونے جیسے آپ بیٹھیں گے ایسے کوئی بیٹھ ہی نہ جائے چلے نہیں بیٹھا ایون آپ اس پہ بھی چیر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پہ تھوڑے سی سائیڈ پہ نکلے ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس طرح سے بیٹھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اپنے اوپر ہو جانے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جن لوگ سے ایسے نہیں بیٹھا جا سکتا تو وہ نیچے یہاں پہ کشن رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کشن اس طرح سے رکھ دیا ایسے ہاں کوشن رکھ دیا جویے آپ بہت groot story آپ کو شرائی ochوہeters پہ آئے گوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے توپے اور اہیستہ ایستہ آپ نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا س اپنے دونوں پیٹھ کو ٹھیک ہے رکھیں گے اور اہیستہ ایستہ ایک ہاتھ پیچھے لے کے گئے میرے آپ کو میلaments ہیں یہ стороны ashes ہے تاlegی مائل سوٹوں میں آپ کو ہے اس میں поэтому یہ لنگ کئر سروگ perquè سوٹی Ferain کہہ بیٹھ کریں گے جو ہے وہ اس کو امیونٹی کو بوسٹ کرے گا اور آپ کے جو برید لیس جو جن کو فیل ہو رہا ہے کہ برید نہیں سی کر سکے ان کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک ہاتھ پیشے لے کے گئے اور اسی طرح سے دوسرا ہاتھ دونوں ہاتھ پیشے لے کے جاتے ہوئے اپنے فیس کو بیک پکیا تو آپ کو کچھ کریں گے کہ آپ کے لنگ سوہیک سپینڈ ہو رہے ہیں اچھا تو اس کو بھی آپ تھرٹی سیکنڈ سے سٹارٹ کریں گے اس کو آئیس پہ سے اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کی ٹائمنگز تو آپ آئیس پہ سے خود فیل کریں گے ایک تو یہ اگر دیکھا جائے خوبصورتی کے حوالے سے بھی کہ یہ ایج کو ریوارٹس کرتا ہے ٹھیک ہے وہ خوبصورتی تو آئے گی لیکن اس کے ساتھ انٹرنلی آرگنز آپ کے ساتھ بھی آئے گا بلکو سانس بھی آئے گا اس کا خوبصورتی چاہیے اسے کو سانس نہیں ٹھیک ہے تو سانس بات دیکھیں آپ پوزیٹیو اس میں بھی اگر آپ پوزیٹیو ہو جائیں گے سوچیں گے تو بہت سے چیزوں سے بیسی آپ جو ہے نکلائیں گا اس چیز سے جب آپ نیگیٹیو ہو جاتے اس ٹائم پہ آکے تو پھر آپ جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس میں چلی جارے دیکھائیں کر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے یہ توڑا سا میڈیٹیٹ بھی کرے گا آپ کو یہ والی ایکسسائزز کیونکہ باقی انزائیٹی سٹریس سچ بتاو تم لوگوں کو تھا انزائیٹی سٹریس مجھے فیملی کے لئے تھا انزائیٹی نہیں بھی بھی لیکن انزائیٹی ایک بلکل دیفنیٹلی لوگوں میں بھی بہت زیادہ انزائیٹی مجھے لگا جتنی دفعہ مجھے ایسا لگا مجھے سانس پیا رہا اگر آپ اوکزی میٹر میں میری انگلی لائیں بلکل سہی تھا انزائیٹی سب سے پی کوئی تھی اید آلی رات کو کیونکہ آپ کو پتا ہے اید اور پھر گھر والوں سے آپ بات کر رہے ہیں سب تیار ہوئے میں اور آپ بہٹے میں کیا رونا جاتا تھا اور مجھے ہمیشہ سے میری جو کلائنس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اینسائیٹی ہوتی ہیں انزائیٹی ہوتی ہیں اے انڈرساند واتا ہے سمجھ آتا ہے فیلنگ نہیں تھی مجھے اس دن نے فیلنگ بتا دی کہ ان کو فیل کیا ہوتا ہوں مجھے لٹرلی ایسا لگا کہ پوری دنیا کولابس کرنے والی اوہ بھائی ایک جور جوری آتی ہے آخری ایک سوال ہمارے ادھری کہ اگر آپ پہلے سے ڈائلیسز پیشنٹ ہوں اور آپ کو کرونا ہو جائے پھر کیا ہوگی اور شگر پیشنٹ بھی ہیں خطرناک تو ہے یہ تو مجھے پاتا ہے کوئی بھی امینا کمپرومائز پیشنٹ چاہے آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں چاہے آپ ڈائیبیٹیز ہیں چاہے آپ کیدنی کے پیشنٹ ہیں لیور کی ڈیزیز کی کسی پیشنٹ ہیں یا کوئی اور بیماری ہے ہی ڈائیبی ہو گیا ٹی بھی ہو گیا xyz آپ مور چانسز ہیں کہ آپ کے اندھر کمپکیشن ڈیولپ ہو سکتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہے بلکل ایک تو احتیاط زیادہ کرنی ہے پھر ایسے تو ہم اکثر کیسی کو اسیمٹومیٹک بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم ایڈمیٹ کر لیتے ہیں to be on more safer side کہ یہ کبھی بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں اور سڈن کمپرومائز کر سکتے ہیں اور اس کی جو پروگریشن ڈیزیز بہت سڈن ہوتی ہیں within ours جو ہے پیشنٹ خراب ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ پوائنٹ یہ ہے سمجھائے کہ اگر آپ ڈائیلیسس پہ ہیں کیڈنی پیشنٹ ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں شگر پیشنٹ ہیں اور آپ اسیمٹومیٹک ہیں کوئی زمین نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے ہسپیٹر رکھ کرنا پڑے the best thing is کہ آپ اپنی فیملی کو ڈے نائٹ مونٹر کریں اور وہ ہی اس کا بہترین حل ہے اور پلیز ڈاکٹر کے ساتھ مونٹر کریں ڈاکٹر کے بغیر مونٹر مات کریں سیلف میڈکیشن نہ کریں بلکل بھی نہیں کریں اور ایک چیز جو میں بہت ضروری بولنا شاہوں گا کہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ میں دو تین دن سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سیکٹس ریلیجن ذات اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے پلازما ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں دوں گا کہ نہیں دوں گا تو خدا کا واسطہ ہے شرم کریں یہ کوئی ٹائم نہیں ہے اس وقت انسانیت کا ٹائم ہے یہ ہے تو میں اس کو نہیں دوں گا آپ کا پلازما کسی کی جان بچا رہا ہے اور آپ کسی کی جان بچانے کے لئے آپ یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ کس سیکٹ سے وہ کس ریلیجن سے وہ کس ذات سے یہ نہ کریں پلیز جس کو ضرورت ہے آپ کسی کی جان بچا لیں اور انسانیت بھی کہتی ہے اسلام بھی کہتی ہے جب میں کہتی ہوں نیدہ ہم لوگ تو جب سے میں ہوا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا ایک ایک فون کال ایک ایک فیس بک میسج ایک انسٹرگرام کا میسج ہم جواب دیتے ہیں جواب کوئی دیتے ہیں کہ خود پر گزری ہے انتازہ ہے کہ جب کوئی خانس بھی رہا ہے تو اس کو کیسا لگ رہا ہوگا تو ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نولیج سے کسی کو فائدہ ہو جائے ہم نے کتنے لائف سیشن کی ہیں کتنے گروپس پہ خواتین کے بھی کتنے گروپس ہیں جس پہ ہم دونوں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے آج بھی آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ایٹلیز لوگ ہم سے سیکھیں کہ اس کو نون سیریسلی لینے والی ڈیزیز نہیں ہے آپ کے لئے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ہو لیکن آپ کیریئر بن کے ایسے کسی انسان کو دے دیں جس کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے مطلب آپ کی وجہ سے کوئی کسی کا انتقال ہو جائے آپ کیسے اس گل سے جائیں گے جو نویت کے لئے مجھے لگا کہ نویت کو سب سے پہلے سمٹم ہوئے تو میں نے سب کو یہی کہ ہمیں تو ہوئے لیکن یہاں جو مینٹل پریشر بھی میں ڈاکٹر بلگیز کو بھی میری وجہ سے میرے گھر والوں کو یہ لوگ تو دو مہینے سے گھر پہ ہی تھے اسولیشن کر رہے تھے میں کام کے لئے یا کسی چیز کے لئے بھی بہار نکلا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور میں گھر واپس لے کر آیا تو جو گھر پہ تھے ان لوگوں کو کوئی قصور نہیں تھا اور اسی میں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے کوئی جان سے چلا جائے یا پھر طبیعت کرٹیکل ہو جائے تو یہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گی بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا شو پہ لوگوں کو اتنی آوینیس دینے آپ کا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سائمہ ڈاکٹر بلکیز آپ لوگوں کا شکریہ کہ میں نے تو ان کی ڈیوٹی لگا دی میں نے کہا آپ نے جانا آنا ہے میرے شو پہ اور یہ اس پورے پروسیس میں پورے کووٹ کے پورا پروسیس چل رہے بھی اس میں ان کا ان کا بڑھا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بہت نیکیاں کمائی اور یہ بتاتی ہے نیدہ انہوں نے اس طرح ہمارا مرال آپ کیا کہ نیدہ لوگ روتے ہوئے فون کر رہے ہوتے ہیں تم لوگ بہت بہتر اور یہ جب وہ کہتے ہیں تو ایک شکر گزاری کا ایلمنٹ آتا تھا ورنہ وہ سٹریس لیول کہاں پہنچ جا ہوا تھانکیو سو مچ اور جی یہاں ہم خدافظ کر رہے ہیں آپ کو لیکن ہم نے بھی دعا ہے کہ کسی دن میں کرونا کوویڈ نائنٹین کو خدافظ کہہ سکوں وہ دن کاب آئے گا جلدی سے دعا کریں اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا ضرور جب میں کہوں گی خدافظ کرونا کوویڈ نائنٹین انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اور کل کا شو آپ ضرور دیکھئے گا ہم ابھی اتنے دنوں سے ہم جو بات کر رہے تھے وہ مائلڈ موڈریٹ سمٹمز پر کل ہم کرٹیکل کرٹیکل سمٹمز پر بات کریں گے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا کوئی کسی کو دوسری زندگی ملی ہو ہسپتال جا کے ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے تو کل کا شو ضرور دیکھئے گا Good morning Pakistan PYM JBZ PYM JBZ PYM JBZ PYM JBZ iqu community erry موسیقی